سری محمد جی کہتے ہیں کہ اورنگ جائے بادسا جو سریعت کے دورہ سارے ہندوستان کو اسلام کے جھنٹے کے نیچے لانا چاہتا تھا اور اپنے بارہ سندر ساتھ نے سری جی کے پیغام کو اس کے دربار میں جا کر دیا جو کچھ گھٹنا ہوئے وہ آپ سن چکے ہیں اب کہتے ہیں کہ کس طرح سے آگے کی گھٹنا ہوتے ہیں اس پر پرکاش ڈالا جا رہا ہے جو ہوئی لڑائی سریعت یہ ہے سریعت سے لڑائی ایک طرف حقیقت کا گھان ہے اور دوسری طرف سریعت کے بندن ہے سریعت اور حقیقت میں اتنا انتر ہے جتنے کی ناسود اور پرم دھام میں انتر ہوتا ہے سریعت کا گھان سریعت کی بندگی ناسود سے آگے نہیں لے جا سکتی اور حقیقت کی بندگی حقیقت کا گھان پرم دھام کی راہ دکھتا ہے پلس رات کا ہی کھانڈوں کی دھار گرے کٹے نہیں پاوی پار چاہیے ہندو کرمکان کی راہ پر چلیں یا مسلمان سریعت کی راہ پر کبھی بھی انہیں یہ اتھارت بود کی پرابطے نہیں ہو سکتی اس لیے سمیں سندر ساتھ کی طرف سے یہ لڑائی لڑی گئی سریعت کے خلاف اور اس لڑائی میں چونکہ ستہ مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی سیدھی پولاد کے دورہ کاجی سیخ اسلام کی پرینہ سے سندر ساتھ کو یادنائے دی گئی یعنی اس طرح سے راتری کو کیول پرچھا لینے کے واسطے ان کے ساتھ ایسا بہور کیا گیا جو کوئی بھی سمان بیکتی برداست نہیں کر سکتا تھا کیونکہ مومنوں نے دعویٰ کیا تھا کہ قیامت کا سمیں آ گیا ہے آخر جمع امامیدی آ گئے ہیں قرآن کی حقیقت اتر چکی ہے اس لیے اب سریعت کا کوئی بھی پرسنی نہیں رہا اور جیسے ہی سری جی صاحب کو یہ سوچنا ملی سری جی صاحب نے آف حادث رہ پرانہ چینے اپنے مومنوں کو کتنی پریم بھری پاتے لکھتے ہیں کرنے خاطر جمع مومن سندر صاحب کے اتصال وردن کے لئے تاکہ ان کے من ٹوٹے نہیں سب سندر صاحب ایک دھنے کے جھنڈے کے نیچے کھڑے رہے ہیں سنے گے تو ہمیں بہت پرسنیتہ کون پر ہوگا کہ اکچھراتی دھاندنی اپنی آتماؤں سے کتنا پریم کرتے ہیں یہ پاتھی دلی میں نے اس پاتھی کو لے کر دلی کے اندر تھے قید میں ہم کہت ان سمیں دلی میں ہم قید تھے یہ کون لکھ رہا ہے لالدہ سے تیس بخت لے آئی آ وہ اس پاتھی کو لے کر کون آتا ہے کان جی بدل حکم کان جی بھائی اور سیکھ بدل سری جی کے پاس سے پاتھی کو لے کر کے آئے لڑائی کے بخت میں اس میں جو لڑائی ہوئی تھی سریعت کے بپریت الٹی بھائی فتہ الٹی فتہ ہونے کا تحت پر یہ ہے کہ یدی بارہ سندر ساتھ ہندو بھیس بھوسہ میں جاتے دو تم مسلم تھے ہیں یدی اپنے جو سندر ساتھ ہندو تن والے تھے ہندو بھیس بھوسہ میں جا کر اور انجیب سے سریعت پر وارتہ کرتے تو یہ جیت سیدھی مانے جاتے ہیں لیکن چونکہ مجبوری تھی ہندو بھیس بھوسہ میں کوئی بات کرنے کو تیار نہیں تھا جو مسلم فقیروں کا بھیس دھارن کیا گیا تو پھتہ تو ہوئی جیت ہوئی لیکن اُلٹی اور جو سندر ساتھ کو کش جل نہ پڑا سری جی صاحب نے سب کو دلاسہ دینے کے لیے سانتونا دینے کے لیے پاتی لکھی ہے اس پاتی کو لکھا کتنے پریم بھرے سبت ہیں آپ سنے گیا گے خود لکھا اور خود اپنے ہاتھوں سے ہستاکشر کیا اور اپنے سبدوں میں اس پاتی کو لکھا تھا سری جی نے اور اس پاتی کا بھاو لے کر نکل کے رکھ میں پرستد کیا جاتا ہے اس میں تک کے اندر سنیو مومن اسلام جو دھرم کی سچی راہ پر چلنے والے ہیں وہ پرمدھام کے خاصل خاص برمسیسٹی سنے میرے پران کے پریتم یہ کون لکھ رہا ہے سویم اکشراتیت سری جی صاحب جن کے اندر پانچوں ستیاں ویراجمان ہو کر لیلا کر رہی ہے مومنوں کو کیا لکھتے ہیں میرے پرانوں کے پریتم تم میرے پرانوں کے پریتم ہو ہم اکشراتیت کو تو پراننات کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پراننات ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ تم بھی ہمارے پراننات ہو تمہارے بنات میرے جیون کا استطاع نہیں ہے یہ ہے اکشراتیت ساتھ میرے سردار ہو ساتھ میرے سردار تم پرمدھام کے سندر ساتھ میرے سردار ہو آتم کے آدھار ہو کتنی صبح دے میرے پرانوں کے پریتم ساتھ میرے سردار آتم کے آدھار میرے آتما کے آدھار ہو جیون جیو کے جیون استوار اور میرے جیو کے جیون ہو تم نہیں تو میرے جیو یہ میراج کا تن بھی رہنے والا نہیں ہے اتنی پریم بھری پاتے سری جی لکھتے ہیں میرے پریم بھینے سری ساتھ جی میرے پریم کے رس میں ڈبے ہوئے پرمدھام کے خاصل خاص برمشنشتی سندر ساتھ میرے سانچے سوردھیر میرے سچے سوردھیر ہو سور اور دھیر دونوں گن ہونا چاہیے ویر ہونا لیکن ادھیر نہ ہونا یہ ٹھیک نہیں ہے ویرتہ کا فی گن ہو اور دھیر کا فی گن ہو یہ سچے مہاپورس کا لکچن ہے دھنی کہتے ہیں کہ تم پرمدھام کے سچے سندر ساتھ میرے سوردھیر ہو اور آنے والے سندر ساتھ کے لئے آپ نے قدم سے قدم بڑھا کر کے دکھا دیا ہے کہ اب جاگنی کارے میں کسی طرح سے قربانی کرنے کیا سکتا ہے یہ نہ سمجھو کہ تم دلی میں کرگار میں ہو تم یہ سمجھو کہ تم مہارے ساتھ پل پل راجی مہراج بیراجمان ہے تمہارے دھام دل میں تمہارے سر پر جن لجہ بیرات باندھیا جس لوگ لاج سے سارے دنیا ڈرتی ہے یعنی دنیا کو کیا چاہیے جن لجہ دیا سربان جس لجہ کے کارن کوئی دھرم کی طرف اپنی قدم نہیں بڑھاتا اس لوگ لاج کو تم نے سمابت کر دیا ایک دھنی کی راہ پار جیسے کوئی جو لوگ مندیر کم آتے ہیں یدی ایک دو دن مندیر آگئے تو دو چار نے ٹوک دیا کہ بھئی آپ تو مندیر آنے لگے تو سوچیں گے کہ بہت سنکوچ کی بات ہے مندیر آنا ہی بند کر دیں گے ایسے ہی کچھ لوگ چتونی کریں گے کسی نے بینگ میں ہنسی میں کہ دیا کہ بہت چتونی کرتے ہو تو سروں کے مارے پھر چتونی چھوڑ دیں گے لیکن مومنوں کی راہ ان سے نہاری انہوں نے سوچ لیا کہ دھنی کا حکم کیا ہے دھنی کی اپرینہ کیا ہے جیدی یہ کام کرنا ہے تو کرنا ہے لوگ لجہ نام کی کوئی چیز دھنی کی راہ میں بادھک نہیں بننی چاہیے سب ساتھ کا سر اونچہ کیا اور یہ قربانی کر کے آپ نے سب سندر ذات کا سر اونچہ کیا ہے سو ہوئی تو میں پہچان اور یہ اس لئے قربانی کی کیونکہ آپ کو میرے سروب کے پہچان ہو چکی ہے آپ کو پانے سنکڑا ریا اور دھنی کو پانے کی راہ پر آپ نے اپنی میں خودے کے بندنوں کو بلکل توڑ دیا ہے کسی بھی طرح کی میں اپنے اندر آپ نے آنے ہی نہیں دی میرے ساتھ سب سوہ جوگ اور آپ سب سندر ساتھ اللہ کی کسوبہ لینے والے ہو آپ نے جو قربانی کی ہے اس کے بدلے اتوی دھندن آپ کو ہونا ہے اور پرندھام میں جاگرت ہونے کے بعد اتوی دھندن ہونا ہے ایک دوجہ سے سرو من میں کس کو جیدہ مہمہ والا کہوں ہر بارہ سندر ساتھ میرے لئے ایک دوسرے سے بڑھ کر سرومڑی سندر ساتھ ہے سرومڑی کون جو سب کا سرطاچ ہو میری نجر میں تم سارے بارہ کے بارہ میرے لئے سرومڑی ہو اور تم نے اپنے قدم آگے بڑھا کر کے دھنے کی راہ پر ہر سندر ساتھ کے لئے پرندھا کا سروت بن گئے ہو ساتھ سمست بھائی لکھ من اور سب سندر ساتھ کے بیچ میں لکھ مرتا سب سے پہلے لال داستی کا نام آئے گا کیونکہ ہمیسہ کے لئے لال داستی کے قربانی سوہنے مکچھروں میں لکھے جائے گئے اسرے جی کے ساتھ قدم سے قدم ملاتے ہوئے بھائی بھیم ناک جی دوئے اور بھیم بھائی جو بیدانت کے اچارے ہیں سب کچھ بھول چکے ہیں بیدانت کا اچارے اور مسلمانوں کی فقیری بھیس دھارن کریں لیکن دھارم کے کارے کے لئے سب کچھ کر رہے ہیں انہوں نے سریعت کے بندنوں کو کنارے پر کر دیا اور چنتہ مڑی جو گادی کے اچارے ہیں کبیر بند کے کبیت تھے ہچاروں سس جن کے چلنوں میں رہتے تھے آج وہ بھی فقیروں کے بھیس دھارن کر کے اور امجیب کی سریعت سے لڑنے کے لئے دلی دربار میں گئے ہوئے ہیں اور چنتہ مڑی اور بے آرام یہ دلی کے سندر ساتھ ہیں یہ چاروں کہے سوئے یہ چاروں سرمڑی سندر ساتھ ہیں چنچل گنگا رام جو چنچل دانس اور گنگا رام جی بنارسی جو سوم اور بنارسی بھائی اور بھائی کھمائی اور کھمائی بھائی مندیل کھنڈ سے یہ دسوں داخل بیچ کوم یہ سبی سندر ساتھ میرے سردار سندر ساتھ ہیں جنہوں نے آرام جیب کی سریعت کو چنوتے دی اور بھائی انانت رام اور انانت رام یہ دلی کا سندر ساتھ تم ساچے سوردھیر ہے تم ہمیں پرم دھام کے سچے سوردھیر ہو سچے بہادر ہو سندر ساتھ کوئی یہ نہیں سمجھنا چاہے کہ ہم دین ہین ہیں مومین بلدھنی کا دونی تنب سے نائیں تو کہیں دھنی برابر جمول صرف دھام کے مائیں اب ایمان نہ کرو لیکن سب ایمان کو کھوڑ نہیں دین ہین کی جندگی کے پیکچھا سب ایمان اور پرسط کا جیون زیادہ سریعت کرے کبھی بھی اپنے اندر ہین تاکی بھاؤنا نہیں لینے چاہیے دین ہین بیکھتے سنسار میں کوئی بھی کاری نہیں کر سکتا انگنا بھاؤ لینے کا تحت پر یہ نہیں ہے کہ ہم ابلا بنے جس کا دھنی مہربان تو بندہ پہلوان اپنے کو گاجی سمجھے روح اللہ میں صل گاجیوں مومین اترے تک ویرو کی جماعت آئی ہے جو سارے سنسار کو برمگیان سے الوکی کرنے والی ہے وہ دین ہین بند کر کے کیوں رہے لال بھائی سیام بھائی رام رائے لال بھائی پتنی ہے لال دانچی کی سیام بھائی ان کے بیٹی ہے اور رام رائے ان کے دمات ہیں تم رہے تو ہوتی رہے ان تینوں کی قربانی بہت ہے جب بارے سندر ساتھ قید میں تھے ان سب سندر ساتھ تک ساری بیرستہ کپڑے دھونے تک بھوجن کی ساری بیرستہ انہیں تینوں کی جیمیں تھے تتھا ساتھ سمست سور دھیر اور اس کے علاوہ جو بھی سندر ساتھ جو دھنی کی راہ پر قربان ہونے کی آگانچہ رکھتے ہیں اور جو لڑنے والے ان سمیں اور جو سریعت کو چروتی دے رہے ہیں اپنے برمگیان کے دشتی سے اور جو کوئی آسا کرے اور ان کے علاوہ اور بھی جو سندر ساتھ من میں اس طرح کی قربانی کی بھونہ رکھتا ہے کہ ہم راہے خدا کے سب کچھ قربان کر سکتے ہیں ایک احیات ان سے میں نے ان کے لئے یہ بات کہہ ہے کہ جو دھنی کی راہ پر قربان ہوگا جو برمگیان کو فیلانے کے لئے سنسار کے اندکار کو دور کرنے کے لئے اپنے تن من کی قربانی کرے گا اس کے لئے میں نے یہ پاتیں بشیس روپ سے لکھی ہے قائر بھقتی کو کبھی بے جن اس سنسار میں کوئی صوبہ نہیں ملتی گیان کے چھتر میں ویر بنیے بھرم کے چھتر میں ویر بنیے سنشٹہ چار کے چھتر میں ویر بنیے بھکتی اور پریم کے چھتر میں ویر بنیے دان کے چھتر میں بنیے لیکن قائر ہو کر کے اس لمحے جندگی سے فائدہ کیا جو ہمیسا سر جکانے کے لئے مجبور کرے ویر بھگیا وسندرا ویر ہی پرتری کا بھوک کرتے ہیں چاہے وہ جان کے چھتر میں ہو چاہے بھکتی کے چھتر میں ہو یا یدھ کے چھتر میں ہو یا سیوہ کے چھتر میں ہو میں اندراؤتی کی آتم میں لکھے پرنام کوٹ آنے کوٹ یہ ایک بار نہیں آپ بارہ سندر شاہد کو میں کرو بار پرنام کرتے ہوں اور میرے اس پرنام کو سکار کرنا لی جو دھنی کی اوٹ اور دھنی کی اوٹ لے کر کے دھنی کے سہرے لے کر سارے کاریوں کو سمپادت کرنا کبھی یہ نہ سمجھنا کہ میں کر رہا ہوں تمہارے سکھ سمادھان آنند کی اور تمہارے اوپر دھنی کی مہر ورستی رہے اس واسطے میں نے اس پاتی کو لکھا ہے پاتی کو چاہ جے اور پاتی کے اندر تمہاری حقیقت سب تمہاری جو کچھ بھی حقیقت ہے کئی بھائی بدلے سیکھ بدل نے تمہارے ساری باتیں بتائی تھی جو پاتے لے کر کے تمہاری آئیت ہے مجھے سب کچھ معلوم ہو گیا تھا تیسا ہی یہ جد بھائی اور یہ بات نسیت ہے کہ یہ سریعت کے خلاف لڑائی تھی اور یہ لڑائی جاہر ہو گئی ہے اور بھی ہوئے گئے تو ایسا نہیں ہے کہ اب لڑائی ختم ہو گئی ہے یہ تو سروات ہے ابھی تو سنکھنات ہوگا گیا ہے لڑائی تو چلتی ہی رنی ہے لکھے معافق ہوئے گا جیسا دل میں دھنے لے لیا ہے جیسا لغم و فوج میں لکھا ہے قرآن میں لکھا ہے دھرم گرنٹوں میں لکھا ہے مایا کا اور برمگیان کی جوتی فیلانے والوں میں سنگھر سوٹ ہوگا کتیب کی پرمبرہ میں لکھا ہے کہ جب پرمدھام کی آتمائیں آئیں گے ان کا اور سن مایا کا دچان کا ید ہوگا یہ چھوٹے بات نہیں ہے یہ تو قیامت کا دعویٰ کرنا ہے کہا خدا ہمیں تاؤسی فردہ روز قیامت اللہ تعالیٰ نے باعدہ کیا تھا محمد سے کہ جب فردہ روز کا دن ہوگا کل کا دن ہوگا تو میں امام مہدی کے رکھ میں آوں گا لیکن یہ جہری مسلمان قرآن کی باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں کیول قرآن کے نام پر لڑائیاں کرتے ہیں حقیقت یہ سمجھے ہو اور تم نے قرآن کی حقیقت کو سمجھا اور امجیب کی سریعت کو چنوتی دیا آپن مایا سوہ ہوئے بیجار اور اس مایا میں تو سب کو معلوم ہے دکھ کے سوا کچھ ہے ہی نہیں مایا سے ہر کوئی بیجار ہو رہا ہے پریسان ہو رہا ہے کہ کس طرح سے مایا کو چھوڑیں اور دھنی کے چرڑوں میں پریم کریں ستابی کام کیوں نہ ہوتا ہے آپ سب سوچتے ہوگے کہ یہ جاگنی کا کاری جلدی سے کیوں نہیں ہو رہا ہے سب مل کیوں نہ ہوتا تیار سب سندر ساتھ مل کر کے تیار ہو جائیں تو یہ کام بہت جلدے ہو جائیں جن ہر براؤں مومنوں حکم کرت آپے کام کھول دیکھو درشتی روح کی جن دیکھو درشتی چاہوں یدی کالمایا کے برمان کو سنچالت کرنے والا نہ رہیں چھر پروس ہے اور اس کے حکم سے سارے برمانوں کا سنچالن ہو رہا ہے سمیہ پر سورج ہوگتا ہے چہند ہوگتا ہے رتمیں بدلتی ہیں بھکچوں بنسبتیوں میں فل پھول لگتے ہیں جن مرن کا چکر چل رہا ہے تو جو اس برمان کے نائک نارائن کا بھی پریتم نارائن سے بھی پرے ہے اکچھر اور وہ اکچھراتیت کا بھی جو پریتم ہے جو اکچھر کا بھی پریتم اکچھراتیت ہے کیا اس کی جہنگی لیلہ میں کوئی رکاوٹ ہو سکتی ہے نور امام ان بھائیت کا قدی جو نکسی کرن پسرسی پاو پل میں چاروں طرفوں سے دھرن سری جی کے بھانی کے ایک کرن یہ دن نکل گئے برمان میں تو پاو پل میں بھی پھل سکتی ہے لیکن مومنوں کے سکھ کے لیے اس کو جہنگا فیل اس لیے نہیں دیا گیا کہ دنیا کے جینوں تک برموانی فیل جائے گی تو پہلے وہی قربانی کر کے دکھا دیں گے مومنوں کو صبح نہیں مل پائے گی اس لیے کہ برموانی کو صبح دلانے کے واسطے راج جی نے اس وانی کے فیلاؤں کو روک رکھا ہے انتہاں یدی راج جی چاہے تو تھوڑے سمیہ میں ہی وانی پر برمان میں فیل جائے گی پر بھائی یہ کام لیکن سندر ساہد جی یہ کاری بہت بڑا تم جانا اس کو چھوٹا نہ سمجھنا منڈے منڈے مدی پھرنا دنیا میں سب کی الگ الگ بدھی ہے اور اس مایوی جیو کے اس دنیا میں برموانی کو فیلانا سریعت کو ہٹانا چھوٹا کاری نہیں ہے جو دن جن بھاد لکھا ہے جس سمیں جو کاری لکھا ہے کہ اس سمیں پر یہ کاری ہوگا اس سے پہلے نہیں ہو پائے گا سوتیتی ہوئے پہنچان اور جس پر جس کو پہنچان کی صبح لکھے ہیں اس کو اتنی پہنچان ہونی ہے تم سور دھیر پناہ کیا دنی کا عدیس مہانکار تم نے سریعت کو چنوٹی دی اور اس کاری میں جو بہادری دکھائی کربانی کی ہے سو تم جنہیں کیا ہم لیکن تم اپنے اوپر نہ لنا کہ میں نے اتنی بہادری کی ہے کیونکہ میں خودے اپنے اردنی کے بیچ میں سب سے بڑا پردہ ہے جنہوں نے اپنے میں خودے کے بندن کو توڑ دیا ان کے لئے دنی کو پانا کٹھن نہیں ہوتا کچھ بھی کرو دنی کو سامنے آگے رکھو جو کوئی مہرے ان دسمن کو کرے سب دونی کو آسان پہنچاوے سب و چرن دنی کے تو بھی لینا نہ دیں گوان دنی نے بہاڑی میں سپسٹ کہ دیا ہے کہ یہ کوئی سندر ساتھ اتنا جانوان ہو اتنا سمرتھوان ہو اتنی ادھاتمک سکتی اس کے پاس ہو کہ اس پردھوی کے لوگوں کو اکیلے تارتم دینے کی سکتی رکھتا ہو گیان سے سمجھا کر اور سارے دنیا کو تارتم دے بھی دے تو بھی اس کو اپنے اپنے پر نوے لینا چاہیے کہ میں نے اتنے لوگوں کو گیان کے دشری سے جیت کر کے تارتم گیان دیا ہے یہ کہنا چاہیے کہ دھنی کے مہر کے کچھ گندے میرے دھان مردے میں آئی ہے اور دھنی کے کرپاس سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ حقیں صوبہ دئی تم کو راج نے تم کو یہ صوبہ دی ہے انتہ تمہاری کچھ بھی اپنی سکتی نہیں تھی یہی بھول سندر سہا سے ہوتی ہے جب جیت جاتے ہیں کوئی بڑا کام کر دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں دیکھو ہم نے ایک کام کر دیا جب ہار جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں راج جی کو منجور نہیں تھا راج جی کا حکم ایسا تھا یعنی میٹھا میٹھا تو خود کھا لیتے ہیں کڑوا راج جی کے حکم پر چھوڑ دیتے ہیں یہ ہوئی نہ بینا حکم یہ ہوئی نہ بینا حکم راج جی کے حکم کے بینا یہ ہوئی نہیں سکتا آپ ان چھپ چھپ رل جھلتے پہلے ایسا بھی تو سمیت تھا دلے میں جب پیغام دینے کی بات تھے تو ہم چھپ چھپ کر کے رہا کرتے تھے کہ سریعت کا جمانہ ہے اور انجیب کی سریعت سے اپنے سرکشہ بھی کرنی ہوگی انہ تھا جرہ سی بات ہوتے ہی تلوار کے نیچے گردن آ جاتی تھی لیکن اب اس تھی دوسری ہے دلے میں سب سندہ ساتھ ادھا 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 پھرتے تھے کبھی سیخ سلیمان کے پاس کبھی آساجد کے پاس کبھی ساگرمل کے پاس سب کے جی حجوری کی یعنی اور انجیب کے پانچوں ادھکاریوں کے پاس نہ جانے کتنی بار ناک رگڑی کوئی ملانیر کو تیار نہیں ہوا اب تم جاہر بھئے اب تو کھولیان تم جاہر ہو چکے ہو کہ امام میدی کے یہ آدمی ہیں لسکر محمد کرو سور اور اب تم یہ جاہر کر دینا ہے کہ تم حقی صورت سے پانچ راجی کے گیان روپی امریک کے سمواہ کو تم نے ان کے گیان دھارہ کو لے کر سریعت کی کچھنوٹی دیئے وہ سریعت جو اسلام کے نام پر بے گناہ ہندو کا قتل کرا رہی تھی جو اسلامی کرن کے نام پر یہ سکھا رہی تھی کہ غیر مسلم کو کبھی بھی جنت میں جانے کا ادھکار نہیں اس کو بہشتے ملنے کا ادھکار نہیں وہ خدا کا پریمی نہیں تم نے قرآن کی حقیقت کا گیان دے کر کے انہوں نے چنوٹی دی ہے کہ بادساں کول مسلم قوم میں پیدا ہونے سے کوئی سچا مسلمان نہیں ہو سکتا سچا مسلمان تو وہ ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے پرتنیک بندگی ہو جو سنسار کے سبھی پرانیوں کا کلیان چاہے جو ایک سنگچت دہرے میں آ کر کہ کسی کا خون نہ بھائے خون بھانا تدور خون کرنے والے کی سنگتی میں نہ رہے وہی سچا مسلمان ہے بھلی بھلی کنکن ہی ڈڑتا رہے سمان صحبت کھونے کی نہ کریں پائے کہیے مسلمان جب جاہر تم کریں اور جب تم نے سریعت کی لڑائی کو جاہر کر دیا ہے آپن جو لسکر اپنے لسکر کو یعنی ہمارا جو سموہ ہے سندر ساتھ کا گام گام سہر سہر اب چاروں طرف گاؤں گاؤں میں سہر سہر میں یہ بات پھیل گئی ہے کہ پران راج جی کے آخر جمعہ امامیدی کے جو سندر ساتھ تھے انہوں نے اورم جائب سے چاکر کے سریعت سے لڑائی کیے اور بھائیس میں جہاں جہاں بھائی پھیلے گئے وہاں وہاں یہ بات جہر ہو جانے ہے کہ اورم جائب جو سہرے دیس کا وادسہ تھا ایک چھتر سمراج تھا اس کے دربیار میں جا کر پران راج جی کے سندر ساتھ نے اس کو چنوتے دے دے تھے کہ بات سہر تم قرآن کے سچی راہ سے بھٹکے ہوئے ہو اب تمہارے گیان کا تیج دن دن بڑھتا جائے پل پل بڑھتا جانا ہے دن پر دن تمہارے جوتی روسن ہوتے جائے گے اور اس کے بپریت جو دجال کے صرف ہیں دجال کون ہے وہی لوگ جو سریعت کے اوٹ میں اتچار ڈھاتے ہیں وہی تچار ہیں کیونکہ یہ سریعت اپنے اور خدا کے بیچ میں سب سے بڑی بات آئے بڑھتے بڑھتے روسنی تمہارے گیان کے روسنی دن پر دن بڑھتے جانے ہیں سب خلقوں کو پہنچائے اور سارے دنیا اس کو سنو گی کہ ایک طرف فقیر مومن اور دوسری طرف دلی کا عالمگیر بادسہ جس کے پاس بے سمار دولت ہے بہت بڑی فوج ہے لیکن ان عرص کے آسک فقیروں نے اور انجیب کی ستہ کو سریعام چنو تھی دی درشت دجال کی باہر دجال کی درشت کیا ہوتی ہے باہر ہوتی ہے تم کو دائی درشت آندر یعنی جو جیو سشت کے لوگ ہیں جو ہندو کے کرمکانڈی ہیں اور مسلمانوں کے سریعت کو ماننے والے کاجی مولوی ہیں ان کی درشتی باہری کی ہوتی ہے سارا دھیان کرمکانڈ میں ہی لگا دیا جائے گا ہندو کیا رکھیں گے ہندو کے لئے اوسک ہے کہ وہ ہندو بیس موسا کو گرہنڈ کریں مسلمانوں کے لئے سریعت ہے کہ ان کو داڑی رکھنا جروری ہے آپ نے سنا تھا کہ ابھی افکانستان میں کوئی سلفلے طالبان کا سحسن ہوا تھا تو سارے مولویوں نے جو کوئی داڑی رکھنا بھی نہیں چاہتا تھا اس کے لئے بھی قانون بنا دیا تھا کہ داڑی رکھنے ہی پڑے گئے اور جو نہیں رکھتے اس کے لئے کٹھوٹ سجا کرتے تھے آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ ان کے فتحے جاری ہوتے ہیں کہ کوئی لڑکی سکھا پڑھنے چلی جائی گئی تو اس کو گولیوں سے بھون ڈالا یہ مرکھتا کے مثال اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی ہے یعنی جن کے پاس بدھے نہیں ہوتی وہ ہی سریعت کے پجاری ہوتے ہیں لیکن تمہارے گیان چکچکھلے ہیں تمہاری آتمک دشٹ کھلی ہے تمہارے پاس اور اکچھا بھرم کی جاگرد بدھی ہے جو آج دن تک اس دنیا میں نہیں آئی تھی اس دنیا کے رشی مونی بڑے بڑے اوتار سبھی نران کی سپن کی بدھی سے کار کرتے رہے ہیں اور تمہارے اندر تو جاگرد بدھی ہے پر اندھام کی نچ بدھی ہے تمہیں کسی بھی طرح کی چندہ کرنے کی آسکتا نہیں ہے اور تمہارے صبح تو سب سے اوپر ہے تم جو کچھ کرتے ہو تم کو لوچند ہے انانتو تم جوت کرتے رہے نا انیائی کے خلاف تم کو گیان کی انانت نیتر دے گئے ہیں جس کے پاس گیان درشتی ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس ایک آنکھ نہیں انانت آنکھ ہے ستم جانم انانتم برم برم گیان صرف ہے پرکشت گیان صرف ہے اور جس کے اندر گیان ہوتا ہے اس کے گیان کی دھرائیں اصنگ کی رفوں میں بہا کر دیئے جاری آنکھوں سے تھوڑے دھرے میں دیکھ سکتے ہیں لیکن گیان کے چکچوں سے بہت وہ اس برطمان تینوں کو دیکھ سکتے ہیں اور دجال کی ایک آنکھ اور دجال کی تو کیوں باہر کی آنکھ ہوتی ہیں اندر کے چکچوں اس کو ہوتے ہی نہیں اور دجال کس کو کہا گیا ہے وہ کاجی مولوی جو قرآن اور سریعت کی اوٹ میں اسلام کا جھنڈا بلند کرنے کے نام پر کیول جاہری باتوں کو لے کر چلتے ہیں کیول سریعت تھوپتے ہیں کیول روزہ رکھو نماز پڑھو حج کرو جکات کرو یہی دھر میں اللہ تعالیٰ کہاں ہے اللہ تعالیٰ کہسہ ہے اس کی صبح کیا ہے اس کو پائیں کیسے اس کے حقیقت کا مارک کیا ہے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے محمد کے روح نے جا کر کہ کیا کیا ددار کیا اس کے بارے میں کچھ معلوم تو ہے نہیں لیکن سریعت کے نام پر یہ دعویٰ لیتے ہیں کہ ہمیں ہی سچے مامین ہیں خدا کے سچے ہمیں ہی بندے ہیں اس کا پڑھنا ہمیں ہوگا کہ دن پر دن ان کا پتن ہوتا جائے گا دجال کی لڑائی میں اور دجال کی لڑائی میں جو پہلے سور کی چوٹ سور کی بھی سیستہ کیا ہوتی ہے کہ اس کی گردن میں ایک ہی ہڈے ہوتی ہے وہ مڑتی نہیں ہے اور سور کی چوٹ کے سامنے آپ آ جائیے تو چھوٹے چھوٹے پوتھوں کو تو وہ خارڈ ڈالتا ہی ہے مٹھی میں اپنا جبڑا جیسے ہی رکھتا ہے تو مٹھی میں جیسے پھاوری سے کھوڑا جاتا ہے مٹھی کو کرے دیتا ہے جدی کچھے مٹھی کا گھر ہو تو کچھ ڈھوکریں وہ مار کر ساید ہو سکتا ہے پتل دیوال کو تو آرام سے گرا سکتا ہے اور جنگلی سور تو کتنا بیانک ہوتا ہے یہ جنہوں نے دیکھا ہوگا وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں یہ جو دجال کی طاقت جن کے پاس ہیں جن کے پاس مایاوی سکتیاں ہیں ان کا وار سور کی وار کے سمانے ہیں سیدھے ٹکرانے کا مطلب اپنے لئے خطرہ ہے اس لیے ان سے کیسی لڑائی لینی ہے کہ سغر کی پہلی چوٹ کو بچا لینا ہے اور سغر کی پیٹ بہت کمجور ہوتی ہے سغر کے پہلے وار کو سان کر کے اس پر پیٹ پر مار دیجئے تو ترنت ختم ہو جائے گا اس لیے ان سریعت کے مسلمانوں سے جہرے رب میں کوئے بے لڑائی لینی نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس ستہ کی طاقت ہے گیان دیجئے سے انہوں نے عربی میں نسرانات نپورتہ پرابت کی ہوتی ہے قرآن کی حقیقت معرفت کے گیان ان کے پاس نہیں ہے اس لیے یدی عربی فارسی کے گیان کے ادھار پر ان سے لڑائی لڑو گے تو یہ تو یہی کہہ دیں گے کہ تمہیں عربی فارسی نہیں آتی تم قرآن پر کیا باتیں کرو گے لیکن یہ سریعت سے اوپر تو نہیں اٹھ سکتے اس لیے ان کی سیدھے وار سے بجتے ہوئے ستہ میں ہم مقابلہ نہیں کر سکتے اور اس قرآن سیدھے لڑائی نہ لڑکے جب یہ اپنی سریعت کے بات کر چکے تو اپنے قرآن کی حقیقت اور معرفت کے گیان سے ان کو پراست کرنا بہت سرل ہے اور تمہیں کچھ بھی کرنا ہے تو دھنی کی اوٹ لے کر دھنی کا سہارہ لے کر اس لیے جیسے سور حملہ کرتا ہے تو اس کے پہلی چوٹ کو بچا لیا جاتا ہے اور اس کے بعد پیٹ پر ہلکا سا بھی پرہار کر دیا جائے تو سور کو سملنا مشکل ہو جاتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اسی طرح سے ان جاہری سریعت کے بندوں سے سیدھے لڑائی نہ لڑ کر حقیقت کے مادہم سے ان سے سنگھرس کرنا ہے کیونکہ سور اپنے کاند کو مرور نہیں سکتا ہے گھما نہیں سکتا وہ سیدھے جدھر اس کی درشتی ہے ادھر ہی چلتے جائے گی دائیں بائیں وہ دھیان زیادہ نہیں رکھ پاتا لڑنا سکے کیوں یہ کر اس لیے جدی وہ کوئی سامنے سے سور آ رہا ہے آپ بگل ہٹ جائیے تو پریڈام کیا ہوگا اس کا وار سیدھا چلا جائے گا اور آپ سرکچت ہو جائیں گے جیسے وہ دو قدم آگے چلے آپ اس کی پیٹ پر پرہار کر دیجئے تو سور آرام سے مرد کو پرابط ہو سکتا ہے اسی طرح سے سریعت کو ماننے والوں سے سیدھے ٹکرانا نہیں ہے بلکہ ان کی پہلے وار کو جھیل کر اپنی حقیقت کے گھان سے ان پر پرہار کرنا ہے اس لیے ان کے لیے کہا گیا ہے سب جانور کے کاند میں صند کہ سبھی جانوروں کی جو کندہ ہوتا ہے ان کا سیر ہوتا ہے اس کی ہٹی میں مراؤ کا رہستہ ہوتا ہے یعنی ایسی برہستہ بنی ہوتی ہے کہ سبھی جانوروں کی ہٹیاں مر سکتے ہیں کندے کی وہ اپنے سے ادھے ادھر گھما کر دیکھ سکتے ہیں لیکن سور نہیں ایسا کر سکتا ان کے گلے میں ایک ہی نلی ہوتی ہیں ہٹی کے رکھ میں حق طرف ہے اندھو ویسے ہی یہ جہری مسلمان کیا ہیں حق کی طرف سے راج جی پورا برہم پر برہم کے بسے میں اندھے ہیں کہ وہ سریعت جانتے ہیں سریعت کے آگے طریقت کی طرف ان کی پہنچ کسی کسی ورلے کی ہوتی ہیں لاکھوں میں کسی ایک کی نہیں تو بس نماز کے سوا کچھ جانتے ہی نہیں سریعت کے سوا اور کوئی باتیں جانتے ہی نہیں قرآن کے سمجھ میں کوئی بات کرو تو سیدھے لڑنے کے لئے آتے ہیں سیدھے سنند میں کہا ہے جو گریب سامے بولیں تو سورت تو انہیں پھانسی پر چلا دیتے ہیں گریب کوئی بیکتی تو ان سے قرآن کے بسے میں باتیں نہیں کر سکتا آج بھی یہ حیثتی ہے آپ کسی بھی اس مسلمان سے یہ کہیے کہ آپ کے قرآن میں کیا لکھا ہے ہم آپ سے باتا وارتا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا یہ کہیں اتر ہوتا ہے کہ ہماری سریعت اجازت نہیں دیتی ہماری آپ کی مدرتہ بیواری کرک میں ہے دھرم کے معاملے میں مجھب کے معاملے میں آپ کوئی بھی بات کرتے ہیں تو ہمیں وہ برداست نہیں کیونکہ آپ ہمارے دھرم پر اٹیک کرتے ہیں ان کی سوچ آگے جاتی ہی نہیں کہ مولوی جی نے جو رڑھ رہا رکھا ہے اس سے کچھ آگے بھی بڑھ کر کے سوچیں یہ بات تم سمجھے ہو اس لئے تم اس بات کو اچھی طرح سے سمجھنا اس لئے سامنے کے چوٹ کو بچانا سریعت کے بندوں سے سیدھے نہیں ٹکرانا نہیں تو ایکیول کھون کھڑا بے کسی ہوا ان کوئی بات سوچتے ہی نہیں اس لئے تم بچا لے اب ہوئے تمہارے قدموں لوٹ پوٹ اب یدی تم نے سریعت کو چنوٹی دی ہے تو سیدھے نہ لڑ کر حقیقت کے گھان سے لڑنا ہے جب حقیقت کا گھان مسلمانوں کو پتا چلے گا تو یہ تمہارے قدموں میں لوٹ پوٹ ہو جائیں گے ایک بیکتی نے محمد صاحب کا ایک چتے بنا دیا اس کے من میں بھاؤنا آ گئی دھا بچارے مسلمان سریعت کے بندوں کو سہن نہیں ہوا اور پتا لگا کر کہ محمد صاحب کا چتے بنانا سریعت کے بپری تھے اسی دن چاکو مار دیا میں پوچھا بھی نہیں کہ چتر بنایا کیوں بنایا معاف بھی کرنا سننا ہی نہیں سریعت کہتی ہے کہ گانا نہیں ہے تو جو سریعت کو ماننے والے ہیں کبھی اس سنگیت کے دسمان ہوا کرتے ہیں اس لئے سنگیت سے ان کو پسندگی نہیں چتر کلا سے ان کو پسندگی نہیں یعنی جو سریعت اجازت نہ دے اس کام کو کسی بھی کرنے کے لئے وہ راجی نہیں ہوتے پہلے ان کے رشتہ پہلے ان کے رشتہ یعنی سیشتہ شہر کا نیم ہے کہ یدی آپ کسی سے کوئی بات کیجئے تو پریم پروک یعنی آپ کسی کو اپنی بات منوانا چاہتے ہیں تو اس کی بات پریم سے سنیے جب ان اپنی بات تھوپنے پر کوئی بھی آپ کے بات کو سکار نہیں کرے گا اس لئے جیسا وہ بیوار کرتے ہیں پہلے بیوار میں سالنتہ اور سشتہ بنائیے تاکہ سریعت کے کاجی آپ کے باتوں کو سن سکیں تم بولیو جوانا ان کے روچتہ بولنا ہے یعنی ان سے میٹھی وانے میں اپنی بات کھانی ہے ان کے ہو انہیں بس کرو ان کا ہو کر کے ہی ان کو بس بھی کرنا ہے سطروں کو نشٹ کرنے کا سب سے سرال طریقہ کیا ہے کہ اس کو مطر بنا لیا جائے بیت کی سکچہ ہے مطر سے چکسہ آم سروان بھوتانی سمیت چھے میں سنسار کے سبی پرانیوں کو مطر کے دیشتی سے دیکھوں لیکن ایک بات کہنے میں بہت سرال ہے بیوار میں اتارنا اس کو بہت کٹھن ہے بڑے بڑے یوگی بڑے بڑے تپسوی بڑے بڑے قیانیوں کا کسی نہ کسی سے من موٹا ہوتا ہے اور جس دن سنسار میں کوئی ویری نہ رہ جائے سمجھ لینا چاہیے کہ ادھیاتم کی طرف ہماری قدم اپتیجی سے چل پڑے روشتہ ہی کرو بیان اور روشتہ ہی کرو بیان کوئی بھی بات بولو تو میٹھے سبدوں سے اپنی بات پرستط کرنی ہے یادی کسی کو تم نے کہا دیا کہ تم سریعت کے بندے ہو تم کافر ہو تو اسے بات بننے والی نہیں ہے وانی ہمیشہ ستھ ہو پری ہو ہتھکاری ہو اور ایسی ہو جس سے کسی کے دل کو ٹھیسٹ نہ لگے کیونکہ تلواروں کے گھاؤں مٹ جایا کرتے ہیں سبدوں کے گھاؤں کبھی میں مٹا نہیں کرتے پیچھے تو تم بدوان ہو سری جے لکھتے ہیں کہ میرے پرم دھام کے سندر ساتھ میں تم کو زیادہ کیا سمجھاؤں تم خود بلکچن بدھی والے ہو جاگرد بدھی تمہارے پاس ہے تمہیں زیادہ سمجھانے کی کوئی ہو سکتا نہیں ہے ان کی کھجمت کرنا اچھی طرح سے ستکار کرنا کبھی بھی ان کا ترسکار نہیں کرنا کیونکہ یدی آپ سنسار کا دل جتنا چاہتے ہیں تو اپنے من کو جتیے اور دوسروں کا سممان کرنے کی بھو نہ رکھے ایک گلی کا کتہ ہوتا ہے اس کو بھی کنکڑ مارو گے تو وہ آپ کے پاس نہیں آئے گا لیکن آپ پیاد سے کچھ کار ہو گئے تو آپ کے پاس آ کر پونچ ہلانا شروع کر دے گا آپ کے پرتی بہت بڑی قربانی کر سکتا ہے اس لیے پریم سہر دیتا اور اپنے من کو جیتنے کے دوارہ ہی سنسار کو جیتا جا سکتا ہے ڈکٹیٹر شیف سے آج تک نہ تو کوئی بڑا کاری ہوا ہے نہ کبھی بھو اس میں ہوگا بچہ نہ چوکھا کہیو لیکن جو ست بات ہوتی ہے اس کو عوض سکھانا اب یہ نہیں کی چپلوس بننا راہمار سے کہا ماریچ نے اپریہ سے چپدھے سے وقتہ سروتہ چہدر لبا ستھ اور اپریہ کہنے والا اور سننے والا کوئی ویرلا ہی ہوتا ہے اس سے جو راجہ اپنے جھوٹے چپلوسوں سے گھیرا راتا ہے وہ راجہ کا راج نشٹ ہو جاتا ہے منوس کو چاہیے کہ کبھی بھی جھوٹے چپلوسیں نہ کرے لیکن کڑوا سچ بھی نہ بولے ستھ بولے پریہ بولے اور ہیتھکاری بچیں بولے یہی ساسوات دھرم کا صدھان تھی ہم رہے تمہارے سنگ یہ نہ سمجھو کہ میں یہاں ہوں اور تم وہاں ہوں میں پل پل تمہارے ساتھ ہوں کھانے کو پیٹ ماں پک اور جدے تمہیں بھوچیں ملتا ہے تو بھر پیٹ بھوچیں کرنا اور اتنا ہی کھانا جتنا تمہارے شریر کے پوسن کے لئے عوض سے کھے اور ملہ پڑھا ہونے کلام یدی تم سے پوچھا چاہے کہ کیا چاہیے تو بس اتنی اکچھا کرنا کہ بھائی سریر کے بھر پوسن کے لئے رکھا سکھا بھوجن مل جائے اور آپ قرآن کی بارتا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی ایسا مولوی ملہ ہوں جو ہم سے قرآن کے اوپر بارتا کرے اور یدی ہمارے اندر کمی دکھتی ہے تو قرآن کی سکھیں بھی پردان کریں اور کاغذ بیتلمال سے بیتلمال یعنی پستکالے سے جو دھرمگرنت ہیں وہ جس کے ہمیں جورت پڑے دھرمگرنتوں کی اپل عبدتہ ہمیں کرائی چاہے اور تب وارتا کیا ہو ایک محمد کی پہچان کے اوپر ہو اللہ تعالیٰ کی پہچان کے اوپر ہو جو تم کو نہ دے اور یہ قداشت تم کو کوئی اپنے قرآن سے سمندت کوئی گرنت نہ دے اپنے جان سے پنے سریعت کے ماننے والے کیا کہتے ہیں کہ جو غیر مسلم ہیں اس کو قرآن پڑھنے کا ادھکار نہیں ہے ایک بار تفسیر حسینی میں نے ایک اپنے سندر ساتھ کے مادن سے بھیجوائی ایک مولوی جی کے پاس اس کی ہندی ٹھیکہ کرنے کے لئے تو جیس سندر ساتھ کے ہاتھ سے میں نے تفسیر حسینی بھیجوائی مولوی جی کا اتر تھا کہ تمہارے ہاتھ میں تفسیر حسینی آ کر کے تو ناپاک ہو گئی ہے یعنی ہندو نے جو لسن نہیں کھاتا مرچ نہیں کھاتا سدھ ساتھ کے اپنا سندر ساتھ ہے راج جی کی پر پرتی اٹھوٹ نشتھا رکھتا ہے اس نے تفسیر حسینی کو چھو دیا تو ان کی کتاب ناپاک ہو گئی ایسی بدھی کے دسمانوں کو کون سمجھانے جائے اور وہ مان سکھاتے ہیں سب کچھ پاپ کریں تو وہ تفسیر حسینی کو پڑھیں تو وہ پاک ہے کیونکہ ان کی مان سکتا ہے کہ مسلمان کتنا بھی پاپ کرے وہ پاک ہے اور ہندو کتنا بھی دھرم کرے کتنے بھی بندگی کرے تو وہ ناپاک ہیں کیونکہ وہ کافر ہیں یہی سکھا لگ بگ ہر مت پنتھوں میں دے دی جاتی ہے کہ کیونکہ تمہارا مت سرشت ہے تو کیونکہ تمہیں پہتر ہو اور سارے کے سارے پاپی ہیں یہی بھرانتے سارے مانوں تک کو لڑا رہی ہے یہ بھرانتے کروکانڈ کے ماننے والے ہندو میں بھی ہے مانس کھانے والا سرہ پینا والا برامر جب سب کے بیچ میں جائے گا تو دعویٰ کرے گا کہ میں ہی سب سے اچھا ہوں اور یدی شدر ہو کتنا بھی تپس بھی ہو تو ساہت اس کو تیرسکار جھلنا پڑتا ہے کیونکہ وہ چھوٹی جاتے گا ہے تب ہی تو رام جارت مانس میں لکھ دیا پوجی بیپر سکل گھن ہینا پوجی اینا شدر گھن 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 پر بھینا سوی گھنوں سے ہین بیپر پوجنی ہے اور سوی گھنوں سے یکتہ شدر پوجن نہیں ہو سکتا یہ کیسا بیرو دھواز جبکہ بھارتی سنسکرٹ نے جن کے ادھار پر جاتی بیوستہ کو سوکار نہیں کیا ہے میرا بھائی کے گرو دھیس شدر تھے جوتی بنایا کرتے تھے لیکن میرا بھائی تو آخروں کے چلن ہی چھوٹی ہوگئے ایک مہارانی جاتی کے نام پر اونچ نیچ کی بھاونا رکھنے وہ لوگ کو یہ بات بھلا دینے چاہیے کہ جن کے ادھار پر کوئی سریش نہیں ہوتا سریشت اپنے گوڑ کرم سبھاؤ کے انسار ہوتا ہے جنم نہ جائیتے سدرہ سنسکارات درچ اچتے جنم سے سبھے سدر ہوتے ہیں اپنے اپنے سنسکاروں سے درچ کی سنگیا پرابت ہوتی ہے پر تم خجمت نہ چھوڑیو لیکن تم سنمان کرنا بند نہ کرنا اپنی طرف سے بیبھار میں سالنتہ بنائے رکھنا مہانتہ یہ ہوتی ہے یدی کوئی بیکتی کسی سرشت ویکتی کو گالی دیتا ہے تو اس کی سرشتہ اسی میں ہے کہ وہ گالی کو سن کرے یا تو وہ گالی دینے والے کا پرتوطر گالی سے دیتا ہے تو دونوں سمروپ ہو گئے جہوں چاہے ہوئے نہیں جہوں چاہے ہوئے نہیں اور جب ان کے اندر یہ چاہنا پیدا ہو ان کا رستہ نہ چیو تو جائیسے یہ کہیں اس کی انسار بیوار کرنا اپنی مانمہ ہی منمانی نہ کرنا کچھ ایسا بیوار نہ کرنا کہ یہ روٹ ہچائیں اور باتچت کرنا ہی بند کر دیں اچھے طرح سے ان کے ساتھ پریم کا بیوار کرنا یہ مہانتہ ہوتی ہے کہ جیدی آپ کسی کو اپنی گیان سے بات منمانا چاہتے ہیں تو پہلا وہ بیکتی آپ کے بیوار کو دیکھے گا آپ کے گیان کی گریمہ کی تو پہچان بات میں کرے گا سیشتہ چار ہی پہلے ہوتا ہے وانی کے ویجاپن کے پہ چھاک کرم کا ویجاپن زیادہ سیشت ہوتا ہے وانی سے ہم کتنے بھی گیان کی باتیں بغیر ہیں لیکن وہ چیز یدی ہمارے آشڑ میں نہیں ہے تو سنسار ہمارے گیان کی باتوں کو سن کر بھی انسونا کر دے گا اور ان سے کیول اتنی ارجی کرنا بادساہ سے کہنا کہ بھئی بادساہ ہم آپ سے کیول اکیلے میں بات کرنا چاہتے ہیں ہم بحث نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم ستھے ستھ کا نیڑنے کرنا چاہتے ہیں اور کھول اکیلے میں کوئی لڑکائی بودھ سو اور کوئی لڑکائی بودھ لڑکائی بودھ کس کو کہتے ہیں جس میں بچکانی ہرکتے ہوں چند چلتا ہو کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے بولنے میں بیویک نہ ہو بیوار میں سالینتا نہ ہو اس کو لڑکپن بودھی کا کہتے ہیں اور یدی تمہارے پاس کوئی چرچہ ستسنگ کرنے کے لئے آئے تو لڑکپن بدھی رکھنے والے سے کسی بھی طرح کا سمندھ نہیں رکھنا ایک بار بلوچاریمت میں ایک بات کے لئے گولی چل گئی تھی ایک پکچ کہہ رہا تھا کہ کنیہ کا جو مکٹ ہے بائیں طرح مڑا رہا تھا مورپنک دوسرا کہہ رہا تھا کہ دائیں طرح مڑا رہا تھا اسی میں سہستارت ہو گیا اور گولی چل گئی بائیں بائیں طرح مڑ گیا ہے دائیں طرح مڑ گیا جس کی جو بھاؤنا ہوں مانے اس کی اتنی سی چھوٹی سی بات کے لئے لڑائی کرنا اور گولیاں چلا دینا کونسی سمجھ داری ہے اس لئے جدی کوئی مولوی کوئی ملہ اس طرح سے قرآن کے اوپر بحث کرے لڑکپن بدھی کا ہو تو اس سے علچنا نہیں بھارے کر بلائیو اور اپنی وانی کو سشٹ اور سالین بنائے رکھنا یہی مہانتا ہوتی ہے کہ کوئی کتنے بھی افسبد بول رہا ہوں آپ کی وانی میں دوسر بھاؤنا نہیں آنی چاہیے آپ کے سبدوں کی مدھورتہ کوئی سماپت نہیں ہونی چاہیے جب تمہیں پوچھیں تو اور جب تم سے کوئی پوچھیں جب کہے کہ کہو تو مان اور جب وہ کہیں کہ آپ کچھ سنائیے تب کاجی حجرت تب ان کو کاجی حجرت کہ کر کے بولنا ان کو بھی سممان کی سبدوں سے بولنا ان کے لئے کافیر سبد پریوگ نہیں کرنا یعنی کسی سے جو کو بھی بات کرنی ہے یدی آپ دوسروں سے سممان پانا چاہتے ہیں تو آپ کو سممان کی بھاثہ سکھنی ہوگی آتمنہ پرتکولانی پرہنساں نہ سمچاریت دنگرنتوں کا کہنا یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ ویسا ہی بیوار آپ کیجئے جیسا آپ ان سے اپیکشہ رکھتے ہیں یدی آپ چاہتے ہیں کہ چھوٹے بچے سے آپ کو سنیں ملے تو بچوں کی بھاثہ آپ کو سکھنی پڑے گی آپ روبدار روبیلی آواز میں چھوٹے بچے کا سنیں کبھی نہیں پاسکتے یدی آپ چاہتے ہیں کہ ہر کوئی آپ کا سممان کرے تو آپ پہلے کتنے بھی پیسے والے ہوں کتنے بھی سممان والے ہوں کتنے بھی بڑے پت پر بیٹھے ہوں آپ چھوٹے سے چھوٹے بیکتی کا سممان کرنا سکھیں ایک بار فرانس کے بادساہ ہنری جا رہے تھے ساتھ میں ان کے ساتھ کافی ادھکاری برگ بھی تھا ایک بکھاری نے ہاتھ جوڑ کر کے پڑام کر دیا فرانس کے سرنٹ ہنری نے بھی ویسے ہی ہاتھ جوڑ کر کے پڑام کیا ادھکاری برگ کانے لگا کہ سرنٹ آپ اتنے بڑے فرانس کے سرنٹ ایک بکھاری کی ابھیوادم کا اتر ہاتھ جوڑ کر کے دینے کی کیا ہو سکتا تھے سرنٹ نے اتر دیا کہ تم نہیں جانتے پہلے وہ مانا ہوئے اور اس دیس کا ناغرک ہے بکچک بات میں یدی وہ میرا سمان کرتا ہے ہاتھ جوڑ کر پڑام کرتا ہے تو دھرم کی سکچہ یہی ہے کہ مجھے بھی ہاتھ جوڑ کر پڑام کرنا چاہیے پہلے تو ہم مانا ہوئے سمرار تمہیں بات میں ہو یہ مہمتہ ہوتی ہے یدی آپ کسی کا سمان نہیں کر سکتے تو یاد رکھئے دیرے دیرے آپ کا بھی سمان کم ہونا سرو ہو جائے گا بلائی آپ کتنی بھی بڑے پت سے سماندیت کیوں نہ ہو بات سنو ہماری ایک آنت اور بادساہ سے کہنا کہ ہماری ایک آنت میں بات سنیے جو کوئی آوے ہمارا اور یدی کوئی ہمارا بیکتے آتا ہے تائے سناوے سنندے قرآن بادساہ سے کہنا کہ بادساہ تم یہی تو چاہتے ہو کہ اسلام کو ہم دنیا میں پھیلائیں تو اسلام کو پھیلانے کا جو طریقہ تم نے اپنا رکھا ہے تلوار کے بل سے یدی کوئی ہندو تمہاری بات نہیں سنتا جبرن تو تم نے یہ پرتیجہ کر لکھئے کہ سامان جنیوں جب تک اترے گا نہیں تب تک ہم رات کو بھوجن نہیں کریں گے اور فوج بھیج بھیج کر گاؤں گاؤں سہر سہر میں جبرن ہندو کو دھرمانتر تم کر رہے ہو یہ طریقہ بہت غلط ہے دھرم انتراتما کی چیز ہوتی ہے دھرم سہر برمان کو دھرم کرنے والی چیز ہے تلوار کے بل سے کسی کو بھی دھرمانتر کرنا سب سے بڑا پرات ہے اور اتحاس اچھی ہے چاہے گرگو تیک بہتر ہوں گرگو بین سنگھ ہوں سب نے اپنا اپنا تن بلدان کر دیا لیکن کبھی دوسرے کے دھن کو سکار نہیں کیا جب گرگو بین سنگھ کے دونوں بچے دیوائل میں چونے جا رہے تھے ایک آٹھ سال کا ہے ایک دس اگارہ سال کا ہے تو دونوں بھائیوں کے آنکھوں سے ایک کے آنکھ سے آنسو نکل گیا بڑے کی چھوٹا بھائی کہتا ہے کہ بھائیہ کیا تم موت کے در سے رونے لگے ہو کیونکہ ان کے سامنے سر ترکھے گئے تھی کہ یادی تم سکت پنت چھوڑ دیتے ہو اسلام سے کار کر لوگے تو تمہیں نباب بنا دیا جائے گا بہت بڑی چاگیرے دے جائے گی اور نہیں تو دیوال میں چونما دیا جائے گا آپ سوچتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے بچوں نے کیا اتر دیا تھا کہ یادی تم ہم کو چھوڑ دو تو ابھی ہم پنجابی بھاسن اتر دیا تھا کہ ہم جانیں گے سکھوں کے بیچ میں پلٹن نکٹک کریں گے اور پھور اور پھر تمہارا سامنا تو ہم جید کے میدان میں کریں گے یہ آٹھ سال اور دس سال کے بچے بول لیں چھوٹے بھائی کی آنسوں کو دیکھ چھوٹے بھائی کی سکایت پر بڑا بھائی کہتا ہے کہ میں مرنے سے نہیں رو رہا ہوں ڈر سے میں تو اس لیے میرے آنکھ سے آنسوں آ گئے کیونکہ چھوٹے بھائی کی گردن پہلے ڈھکنی تھی دیوال میں بڑا بھائی کہ رہا ہے کہ میرے جندہ رہتے رہتے تیری گردن کیوں پہلے ڈھکی جا رہی ہے پہلے یہ جمہداری تم مجھے لینی چاہئے یہ ہے اپنے دھرم کے پرت پری چھوٹے بچے دیوال میں چونے جانا پسند کر رہے ہیں لیکن کسی کے دھرم کو سکار کرنے کی مانسکتہ ان کے اندر نہیں ہے اتحاس اچھے ہے کہ جب جب ہار ہوئی ہے ہندو راجاؤں کے ان کی ستی پتنیوں نے جلتی ہوئی چیتہ میں کود کر کے اپنے پرانہ کو دیا کر دیا ہے لیکن کبھی اسلام کو سکار نہیں کیا انہیں کبھی پر پرس سے اپنے سریر کو چھو نے دیا سری جی وہی کہتے ہیں کہ مومنوں تم بادساہ سے کہنا کہ تم تلوار کے بل پر دھرم کو نہیں فیلا سکتے یادی تم چاہتے ہو کہ قرآن کا سچا گیان دنیا میں فیلے تو جو بھی ہندو آئے گا اس کو ہم سنند کے بارے پریم سے سمجھائیں گے قرآن کی حقیقت کو جو بھی ہندو سمجھے گا وہ سارے چیزوں کو سکھار کر لے گا لیکن بینا بتائیں تم جبرجیستی جو کر رہے ہو یہ قرآن کے انسار بہت بڑا گناہ ہے جن بھات ہم کو جس طرح سے ہم کو آکین دیا سری مہراج جس طرح سے سری مہراج نے ہمیں آکین دلایا ہے محمد کے اوپر قرآن کے اوپر جو ہم رسول دکھائے کے جس طرح سے آج ہم سارے سندر ساتھ ہم بارہ مومن محمد کے اوپر قرآن کے اوپر ایمان لائے ہیں اسی طرح سے ہم دوسرے ہندووں کو بھی قرآن کی جب سچائی بتائیں گے تو وہ بھی محمد سے گھرہ نہیں کریں گے بلکہ وہ بھی محمد کے اوپر قرآن کے اوپر آستہ رکھیں گے جو کریں اسلام کا کاج اور اسلام کا کاج تلوار سے نہیں ہوگا بلکہ پریم سے ہوگا کیونکہ اسلام کا عرض ہوتا ہے سانتی اسلام دھرم یعنی سانتی کا دھرم لیکن آج جہاد کے نام پر کیا ہو رہا ہے ہر بدھی جی بھی جانتا ہے کہ جہاد کے نام پر یہ بے گناہ چھوٹے بچوں کے اوپر گولیاں برساتے ہیں بم برساتے ہیں اور ابلاوں پر بدھوں کو بھی نہیں بخستے ان کے اندر اتنی بہادری بہادری تو ہے نہیں کہ سرکچہ کرمیوں سے لوہا لے سکیں اس دیہ دیکھتے ہیں کہ جہاں کوئی کمجور ہے کوئی لڑکی ہے بچہ ہے اس پر گولیوں سے سریر چھننی کر دیتے ہیں یہ جہادی مانسکتہ جو سارے دنیا کو اسلامی کرنے کی رکھتی ہے ایک ایسی ناسمجھی کی دین ہے جو اس سارے بیسو کو ویناس کی طرف ڈھکلتے جا رہی ہے ہم سو ملاقات کرے اور ہمارے سے وہ اس کی بھیٹ کرائیے کھائے پیئے ہم میں اس کے ساتھ کھانے پینے کا ہم بیوار رکھیں صاحب دل ہوئے رسول پر اور جو بھی کوئی ہندو آئے گا اس کے ساتھ ہم پریم سے بارتا کریں گے کھانا پینا ساتھ ہوگا ہم پریم سے جب اس کو قرآن کی حقیقت سمجھائیں گے تو وہ بھی محمد صاحب پر قرآن پر ایمان لائے گا ہوئے عقیدہ اسلام سے اور تب اس کو اسلام پر یقین آئے گا اور جو تم جاہری اور یادی تم جاہری روپ سے جبرن تلوار کے بل سے اسلامی کرن کرنا چاہتے ہو کھلانے لگو گوشت انہیں میں نے سنوے کچھ اندر ساتھ جو پاکستان سے آئے تھے انہوں نے بتایا تھا کہ بٹوارے کے بعد جب وہ اپنا علاقہ چھوڑ کر کے آئے تو مسلمانوں نے گھیر لیا اور پنگت لگا دی کھانے کے لیے کھانے میں گائے کامانس تھا اوپر تلوار تھے سر تھی یہ کہیں تھے کہ یا تو گائے کامانس کھاؤ یا گردن کٹواؤ تو جنہوں نے میرے سے بات کہی کہ انہوں نے دکھانے کے لیے تو گائے کامانس ہوت تک لے جاتے تھے لیکن اندر نہیں جانے دیتے تھے چھپا کر کے نیچے گراتے دیتے تھے یہ سرد ہوتے تھے آج میں یا دے کوئی ہندو کریشن مت سے کار کرتا ہے یا مسلم بنتا ہے تو کسی نے کی شرف میں اس کو گمانس کی طرح پریرد کیا ہی جاتا ہے سری جی پاتھی میں لکھتے ہیں کہ مومنوں تم کہنا اورنجیب سے کہ جبرن کو مانس کھلا کر تم کتنے کو تم ہندو مسلمان بنا لوگے یادی تم اسلام کی سچے سکھاؤں کو ہندو تک پہنچاؤ تو ہندو اواز سے سکھار کریں گے دھرم یہ نہیں سکھاتا محمد نے نہیں کہا ہے کہ کسی غیر مسلم کو تم مانس کھلا کر کے تلوار کے بل پر اسلام میں سحمل کرو سری مہراج نے دیا رسول پر ایمان سری مہراج نے بیٹھ گئی ہے کہ ان مسلمانوں سے دھرم کے اوپر بات کرنے جاؤ تو اس سیدھے دھنگ سے بات کرنے کے بدلے تلوار سے بات کرتے ہیں اس لئے ان کی قرآن کی کوئی بات سننی ہی نہیں ہے اس لئے سب کا ایمان ہٹ گیا ہے قرآن سے دن پر جور جلم نہ کرے اس قرآن کسی بھی بیکتی پر جور جلم نہیں کرنا چاہیے پریم سے ہی سب کو اپنے بات منوانی چاہیے نہ پکڑے کلمے کو اور جن کے ہردے میں گھڑا بس گئی ہے وہ کبھی بھی قرآن کی بات کو سننے کے لئے راجے نہیں ہیں آج ہندو سمجھ کیوں اسلام سے گھڑا کرتا ہے اسلام برا نہیں ہے اسلام کے ماننے والے پرے ہیں قرآن میں جو آیتیں بڑھائی گئی ہیں جہادی مانسکتا کی وہیں چھگڑے کی جڑے ہیں جو سدھ روپ میں یدی قرآن آج ہوتا تو ایک مانوتا کو سچی راہ دکھا سکتا تھا محمد صاحب جی سمیں عرب میں ہے وہاں کی لوگوں میں مانوتا کی نام کی کوئی چیز نہیں تھی مانسرا پینا کھانا نسا کرنا ایک پرماتمہ کو چھوڑ کر نجا نے تین سو ساٹھ بوتوں کو محمد صاحب نے پھکوا دیا تھا وہ بوت پرست تھے پرماتمہ کی بندگی نہیں کرتے تھے ایک اسلام نے سکھایا کہ ایک اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا کوئی بھی پچھ نہیں ہے اور کیسے کیسے سریعت کے بندنوں میں باندھ کر ان کو مانوتا کا پارٹ پڑھائے گیا لیکن آج وہی قرآن جو آیتوں کے بڑھے جانے کے کارن جہاد مانسکتہ کو پیدا کر رہا ہے جو سچے قرآن کا رہی ہوگا کبھی بھی کسی کا دل سپنے میں بھی دکھانا نہیں چاہے گا یہ بھی وہی اسلام ہے یہ بھی وہی اسلام ہے یعنی سچے اسلام کا مرگ کیا ہے ہم کھڑے ان پر سب سچے اسلام کے تو رہی ہم ہیں مومنوں تم بادساہ سے کہنا کاجیوں سے کہنا کہ تم داڑھی بڑھانے سے سچے اسلام کے رہی نہیں ہو سچے اسلام کے رہی ہم ہیں کیونکہ قرآن کی حقیقت کا گیان ہمارے پاس ہے آپ لوگ تو کیول دن بیٹھے کرنے کے لئے ہو کیول جہاری رب سے داڑھی بڑھا کر دکھاتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں آچرن سے ہی کوئی مسلمان بنتا ہے بہت کس کو کہتے ہیں جس نے ست گیان کو پرابط کیا ہے جائن کون ہے جس نے من اور اندریوں کو جیت لیا ہے جین کا ارث ہوتا ہے جس نے جت اندریت کو پرابط کر لیا ہے ہندو کس کو کہتے ہیں ہنیشت دوشتان دورتان سہ ہندو جو پاپوں کا ویناس کرتا ہے وہ ہندو ہیں آرے کس کو کہتے ہیں ویجانیت ہی آرے انیچ دس سوا جو گوڑ کرم سبھائیو سے سرشت ہو وہ آرے مسلمان کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر اٹوٹ ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی سوا کسی کے بندگی نہیں کرتا کسی کا دل نہیں دکھاتا کریسٹ کون ہے جو کریسٹ کے پریم اور سوا کے آترسوں کو مانے وہ کریسٹ نہیں ہے جو انہوں نے گوہ میں کریسٹینی کرنے کے لیے کتنے بے گناہ ہندو کو موت کی سجا دے دی وہ کریسٹ نہیں ہیں جو یہ دعویٰ لیتے ہیں کہ پیسے کے بل پر تلوار کے بل پر سارے دنیا میں کریسٹینی کا جھنڈہ فیرہ دیں جو اچھا برسوں کو نہیں چلتا کسی بھی بندگی رائی ہو وہ سچا رائی نہیں کلا سکتا تم چاہت دین محمد کا اور یدے تم سچے محمد کے رائی بننا چاہتے ہوں بڑی کرت طلب اور تمہیں یدی اس کی طلب ہے کہ اسلام سنسار میں پھیلے چاہیے قوت ایک سبحان کی تو ایک دھنی کی مہر چاہیے دھنی کی مہر ید نہیں ہوتی تو کوئی بھی سنسار میں ستھ کو نہیں پھیلا سکتا اور یہ ہی کام حدی ہیں آخر جمع امام مہدی ہیں وہ یہ کار کر رہے ہیں سو تو سب حکمت سے اور یہ کار حکمت سے ہوگا راس ہو بے ان ٹھام راس ہو بے ان ٹھام راس ہو بے ان راس ہو بے ان ٹھام یدی تم حکمت سے کروگے تب ہی تمہیں سچی منجل پرابت مسلمان جو جبر 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 چستی سے مسلمان بناوگے تو وہ کبھی بے سوکار نہیں کرے گا بھے کے بات برن میں گاؤں کے گاؤں کافی جن سنکھیا اسلام کا نویائی بن چکے پورا کسمیر کبھی پندیتوں کا پرانت مانا جاتا تھا آج پورا کسمیر نبی پرسط اسلام جھنڈے کے نیچے ہیں ان کو تلوار کے بل سے بنائے گیا لیکن جن کے گردنے کاٹی گئی ہوگی ان کا دل تو ہمیں سب بددوہ دیتا ہوگا کہ کیسا یہ بیرہم خدا ہے کیسا یہ ان کا پیغمبر ہے جو تلوار کے بل سے ان کو دھرمانتری کرنے کیلئے مجبور کر رہے ہیں یعنی جبرہ بنانے سے گھرنا تو فیل ہی جائے گی تو ساپ نہ ہوئے دلوں نے جبرجہستی کروگے تو ان کے مند میں کٹتا رہے گی کسی کے دل میں محمد کے لئے قرآن کے لئے سمان کی بھونہ نہیں رہ سکتی اور کبھی بھی کوئی سچے دل سے اسلام کی بات کو سنے گا نہیں تو کیوں پاوے قدم مومن تو کیوں پاوے قدم مومن تو جو کوئی پریم سے نہیں آئے گا پریم سے گھان سننے ہی پائے گا تو مومنوں کی رہا پر کیسے چل سکتا ہے اس لئے تم جب کہہ کے بلاؤ لڑکے تو تم ایسا بیوار کرو جیسا تم اپنے بیٹوں کے ساتھ بیوار کرتے ہو ایسے ہی اور انجائے بادسا اپنے ہندو پر جا کے ساتھ بھی اپنے پتروں جیسے ہی بیوار کرو یہ تو تم پریم کا راستہ اپنا آئے ہوگے ہندو سے تو اسلام کی باتیں ان تک پہنچا لگے لیکن تم پھوج کی طاقت سے جبرن ہندو کو دھرمانترت کرا رہے ہو مندر تو آ رہے ہو تو اسے کوئی بھی لکش حاصل ہونے والا نہیں ہے اور مسلم سمراجی کے پتن میں یہی کارل بنا کہ جیسے جیسے دھرمانترہ جبرن کیا گیا ادھر پنجاب میں گروہ گوبنگ سنگھ کھڑے ہو گئے مندیل کھنڈ میں مہاراجہ چھتر سال جی جن کا پرسند آپ آگے سنیں گے سری جی کی کرپہ دنشجے کس طرح سے باون لڑائیوں نے ارمجیب کو ہرائیا تھا اور ادھر دکشل بھارت میں چھتر پتی سیوہ جی پیدا ہو گئے ادھر جاٹوں کا بدرو ہو گیا ہر جگہ بدرو کے جندے بلند ہو گئے اور اتنا بڑا موگل سمراج جر جر ہو کر کے ایک سیمی دائرے میں رہ گیا کہ انگریجوں کے آنے کے سمیت تک دن لے کی سلطنت میں کوئی طاقت ہی نہیں رہ گئی تھی یدی آپ کسی کو کچھلوں گے کسی بے گناہ کو ستاؤں گے تو اس کی آنے سے تھے کہ آپ کا بناس کٹا لے گئے اس لئے یدی کسی کو سمجھانا ہو پیچھے بدھ محفق کریوئے تو اپنے بدھ ناپک سب کو سمجھانا ہے اور ہندو کے بھیس سے اور تم نے چکے ہندو کا بھیس دھارن کیا ہوئی نہیں یہ کام تو اس لئے یدی تم ہندو بھیس موسیٰ میں جاتے ہیں تو اورمجیب تک پہنچیں ہی نہیں پاتے اس لئے تم نے مجبوری میں جو فقیری بھیس دھارن کیا ہے اس میں کوئی بھی دوست نہیں ان بھیسوں مجلسے اور اس مسلم فقیری بھیس میں تم نے ان سے بات بھی کر لی کاجیوں سے پرتیت نہ کرے اسلام کیونکہ ہندو بھیس میں جانے سے کوئی تمہارے پر بسواس ہی نہیں کر سکتا تھا نائنے آوے پرتیت ان کو بسواس ہوتا ہی نہیں نہ مجلس بیٹھے اور یدی تم دھوتی کرتہ پہن کر کے تیرک لگا کر یہ چاہو کہ قرآن کی ان سے باتیں کریں تو وہ کہیں گے کہ یہ تو کافر لوگ ہیں ان سے ہم باتیں نہیں کریں گے سو تو ہونے کا نہیں اور یہ کسی بھی قیمت پر یہ سنبھو نہیں تھا نائنے بسواس جیٹھے اور ان کو بسواس بھی نہیں ہو سکتا تھا کوئی تم کو ملے یدی کوئی تم یہ ایسا بھی ملے تائے چوکھا دی جو جواب ہو تو تم ان کو چوکھا اسپیسٹ اتر دینا جھچکنے نہیں سرمندگی نہ محسوس کرنا یدی کوئی ہندو تم کو سرمندہ کرے کہ کیسے تم ہندو ہو جو مسلمانوں کے کپڑے پہن کر ان کے دربار میں چلے گئے تو تم سرمندگی محسوس نہیں کرنا دیکھو سب سانسٹروں کو تو ان سے کہنا کہ کیا تم نے سانسٹروں کو پڑھا ہے کیا لکھا ان کے بابوں کہ دھرم پھیلانے کے لیے کوئی بھیس بدلنے میں دوست نہیں ہے تم نے دھرم کرنطوں کو پڑھا ہی نہیں ہے ان کارمکانڈ ہندو سے کہنا تین کارڈ بید ویتاند کے ویداند میں تین کارڈ ہیں گیان کرم اپاسنا رگ وید گیان کارڈ یجور وید کرم کارڈ اور سان وید اپاسنا کارڈ اتھر وید ویجیان کارڈ ہے اور ویداند میں وید کی باتوں کو سر سبدوں میں پانسو پچپن ستروں میں سنگچپ میں بات آگیا ہے بلوچارج کے مط بلوچارج نے سبودنی ٹھیکہ میں کیا لکھا ہے سانکرہ چارج نے کیا کہیا آدھی سانکرہ چارج نے عدویت ویداند مد کے دورا ایک برہم کے کس طرح سے استھاپنا کی ہے کیا کہیا گیتہ میت گیتہ میں کیا لکھا ہے آدھیت پران بھاگوات میں آدھیت پران اور بھاگوات میں کیا لکھا ہے جیسا لکھا کلام جو کچھ باتیں لکھی ہیں ان سب کے بیسے میں ان سے پوچھنا لیکن یہ کارمکانڈ ہندو کچھ بھی نہیں جانتے سیوہ سالگرام اور سیلنگ پر پتھل اور پانی گرانے کے پرسات کھانے کے سیوہ کچھ نہیں جانتے کیول چھوٹ چھات کے نام پر لڑائیاں کرتے ہیں یدی یہ دھام گرنتوں کو پڑھتے تو کبھی کارمکانڈوں سے چپتے ہی نہیں تینوں پر تم چلو اس لئے ان سے پوچھنا ہے کہ وید کیا کہتا ہے وید تو کہتا ہے یو انیام دیتا ہوں اپاس تے سہنہ وید یا تھا پسوی ایو دیوانام یک پرماتمہ کو چھوڑ کر جو انی کے اپاس نہ کرتا ہے وہ ویدوانوں میں پسو کے سمان ہے یہ جو وید کے چالے سے اندھا میں اسپسٹ کا آئے اندھا تمہوں پرویسن تھے آسام بھوتیم اپاس تے تتو بھوئی ایو دیت تمہوں یو سمبھوتیام رتا سمبھوتیم چا آسام بھوتیم چا یا تت وید اوہمسا آسام بھوتیم مرتم ترتوا سمبھوتیم امرتم اسنوتے کیا ان سے پوچھنا ہے کہ کیا اندھا تم نے اس وید منتر کو پڑھا ہے کیا اب اس کا ارتبی ویچار کیا ہے یدی اس منتروں کے ابھی فراہے کو جانتے تو تم کبھی بھی آگ پانی پتر کے پوجا نہیں کرتے تم ایک پرماتمہ کو چھوڑ کر کبھی ان کے اپاس نہ نہیں کرتے یدی تمہارا اہتری اپنی ست کہتا ہے ایکم ایو ادیتیم جب پرماتمہ ایک ہے جب رگوید کہتا ہے کہ نہ توامان انیو نہ پارتیو نہ جاتو نہ جنستے تمہارے سمان نہ کوئی دوسرا ہوا ہے نہ ہے نہ ہوگا تو ایک پرماتمہ کو چھوڑ کر نہ جانے تم نے ہجاروں تیوی دیوتا بنا رکھے ہیں کبھی تم پیپل کے پہن پر پوجا کرتے ہو کبھی پانی کے اندر بہنے والے پتھر کو کبھی سالی گرام مان کر کے پوجا کرتے ہو کبھی تلسی کے پودے کو منتح ٹھیکتے ہو کیا وید میں لکھا ہے کہ تلسی کی پوجا کرو پیپل کے پیڑ کی پوجا کرو ان کے عوصدی گروہوں سے تم لایب نہ اٹھا کر ان کو ہی پرماتمہ مان لیتا ہو کہیں تم ندی نالے کو پرماتمہ مانتے ہو کیا وید کے ایسے گرانتوں میں لکھا ہے یادی تمہیں ہندو سرمندہ کرے تو ان کو چوکھے سبدوں سے جباب دینا تب سرمندے ہوں گے چونکہ انہوں نے دھرم گرانتوں کو تو پڑھنا نہیں اس لئے ان ہندو کو بھی سرمندگی جھیلنے پڑے گی اور تب کوئی تم سے اہمکار پروک بات نہیں کرے گا کیونکہ پہلے کتنا چھوٹ چھا تھے مطلب آج کی پڑھے کو اس کا انبو نہیں ہے اور یادی آپ بیسنوں لوگوں میں چلے جائیں تو آج بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا وہاں آپ کے گیان کی کوئی قدر نہیں ہے آپ کتنی بھکتی کرتے ہیں کوئی قدر نہیں ہے کوئی بھی بیسنوں مہاتمہ وہ پہلے یہی پوچھے گا آپ اس کے پاس جائیں گے تو کی تمہاری جاتی کیا ہے بس جاتی سے لینا دینا رہے گا اور کوئی مطلب نہیں میرے جیوان کی گھٹنا ہے میں سنیاسیوں میں ایک یج میں گئے ہوا تھا وہ ایک دسنامی سنیاسی دسنامی نہیں رامانوچ مت کے بھائیسنوں سنیاسی تھے سنکرہ چاری کے کافی نجدھی کی اور میرے عمر بھی بہت چھوٹی تھی انہیس اٹھارہ سال کے عمر ہوگی انہوں نے پوچھا تمہاری جاتی کیا ہے تو میں چھپ ہو گیا ہے پھر دوبارہ پوچھا تمہاری جاتی کیا ہے تو میں ہس دیا کچھ بولا نہیں تو انہوں نے گستے میں بولا سوپاکو واسی تو میں نے بھی کہہ دیا عام سوپاکو واسی یعنی اس کا حرث ہوتا ہے چندال ہو تو میں نے ہستے ہوئے کر دیا کہ میں چندال ہو اب جب میرے سے انہوں نے ویت کے گرنت لے کر پوچھے پڑھے تب ان کا آنکار دور ہوا اور بار بار تب اچھا بڑھار کرنے لگے یعنی پہلے ملان میں ہی جاتی پوچھنا نہ بتاؤ تو کہیں گے کہ چندال ہو تو کہنا ہی پڑھا کیا پڑھا انہوں نے ویدہ ہند کیا دھم گرنتوں کے سکھا لے گیان تو کچھ ہے نہیں ویت تو انہوں نے جیون میں پڑھا نہیں تھا لیکن میرے سے ویت لے کر پڑھ رہے ہیں لیکن ان کی دشتی کیول جاتی پر جا رہی ہے ایسے ہی کمکانڈی ہندو ہوتے ہیں سارے سائنس کہتی ہے کہ رات کو ہلکا بھوجن کرنا چاہیے تو وہ مہا سہجی رات کو ہی بھر پر کھاتے تھے پورے دن بھر اپواس رکھتے تھے بس چھوٹ چھات کا نمبر بنائے رکھنا یہ ہی ہے ہندو کے پتن کا قارن جو اپنے وید اپنی ساتھ درسن کی اجہ کے بالکل بپریت آچن کرتے ہیں آج ہندو سماج میں جو کچھ ہو رہا ہے ساٹھ پرسط بیدوں کے بالکل بپریت ہوتا ہے ہندو سماج وید اپنی ساتھ سے دور ہونے کے قارن اور ڈمبروں میں اندبیسوانسوں میں پھیلا ہوا ہے جس کا نتیجہ ہزار سانوں کی گلا میں گوویند بھیرا تم جانت اور تم نے گوویند بھیرا کے اس منڈل کو جانا ہی ہے کہ کس طرح سے یہ مایہ کا سنسار ہے جس میں لبھاؤنی بستویں جیو کو مایہ کے اندکار میں بھٹکاتے رہتی ہیں تاکو بلنا چلے لگار اور اس گوویند بھیرا کے منڈل میں کسی کا بل نہیں چلتا ایک پانچ برس کو بالک اور یدی کوئی پانچ سال کا بھی بالک ہو یہ تائے نہ سکے مار ہو تو یدی پانچ سال کا بالک بھی یدی اس کو سچا گیان نہ ہو تو وہ بھی جو ہے ستھ کو گرہا نہیں کر سکتا یدی پانچ سال کا بالک بھی ہو اور اس کو گیان دیجئے تو وہ ستھ کی راہ کو انسار کر لیتا ہے تم ساتھی سرو منہ کہتے ہیں سری جی کہ میرے سندر ساتھ تم سندر ساتھ میں سرو وڑی ہو سب کے سردار ہو ایک دوجہ تھے سردار اور سبھی ایک دوسرے سے سردار ہو گوویند بھیرا تمہیں کیا کرے یہ مایہ کی جھوٹی دنیا بھلا تمہارا کیا کر سکتی ہے بھاکیں پہلے کیے خبردار کیونکہ راج نے تم کو خبردار کیے رکھا ہے اس مایہ سے اب تم تو جنہ بار ہو اب تم دو چار نہیں ہو بلکہ بارہ سندر ساتھ ہو اور بھاگے تم سوں اور جو سندر ساتھ اس سریعت کے لڑائیوں میں بھاگ گئے جنہوں نے ساتھ نہیں دیا مرنے کے ڈر سے کہ اورنجیب سے بات کرنا کا مطلب کہ اپنی گردن کٹوانا جہن بچے لاکھوں پائے تو ان کے لئے کیا ہے سو اب ہی آنملت ہے ان کو بھی پستاوا ہوگا کہ ہمیں راجی پر یقین رکھنا چاہئے جو راجی کے لئے قربانی کرنے جائے گا اس کے جنتہ راجی کو ہے یہ دے گیتہ کی سکٹس کر سکتے ہیں جو سردہ بھاو سے میرا اسمہ کرتے ہیں میں ان کا یوگ چھہم ہمیشہ بہن کرتا ہوں تو وہ تو پورا برم اکشرا تیت ہے جو ان کے اپر فیدا ہوگا وہ اکال مرتی کا سکار کبھی ہوئی نہیں سکتا ہے اس لئے جو سندر ساتھ مرنے کے ڈر سے بھگ گئے تھے وہ چرنوں میں ایک میں ایک دن اور سے آنا ہے سب ایک ہوئے تم میں سب ایک ہوئے تم میں ہاں اور تم سب ایک ہو جاؤ گے اب اب تو تم باہر ہو ابھی تو اس میں تم کے بارہ ہیں دکھائے پڑ رہے ہیں دلی کے اندر تم مل سی بارہ ہجار لیکن تم نے جو قدم بڑھے ہیں جاغنے کی طرف سے اب بارہ ہجار سب کو اکٹھا ہونا ہے اور تاوے تمہارے ہوئیں گے اور سب سندر ساتھ تمہارے حکم میں چلیں گے کیونکہ تم نے قربانی کر کے دکھائی ہے قربانی کون کرے گا جو پرمدھام کا سندر ساتھ ہوگا وہیں قربانی کر سکتا ہے جو نہ مرے گے مومن تو کیا مرے گے منافق قربانی کی راہ پر سب کچھ سمیر پر کون کرے گا تن من دن کون نے چھوڑ کرے گا کیوں پرمدھام کا سندر ساتھ تمہیں ہو سردار اور تم باہرہ سندر ساتھ سب کے سردار ہو گام گام دیس دیس اور اب یہ بات گاؤں گاؤں دیس دیس میں چاروں طرف حیل جانے ہیں ہندو مسلمان ہندو اور مسلمان جو بھی ہیں قدم تمہارے بند ہی اور جو بھی دھنی کی سرن میں آئے گا وہ تمہارے چرنوں کی بند نہ کرے گا آج بھی تک نپال میں بھی ہو رہی ہے بھٹان میں بھی سندر ساتھ ہیں اپنے دیس میں تو ہو ہی رہی ہے امریکہ میں بھی مندر بن چکا ہے وہاں بھی سندر ساتھ ہوں گے تو آج جو بھی سندر ساتھ ہیں اپنے سندر ساتھ میں مسلم بھی ہیں جو دھنی کے چرنوں میں آ گئے ہیں آخر آج بارہ مومنوں کی کتنی مہمہ گائی جا رہی ہے آج وہ بارہ مومن آ جا تو میں سمجھتا ہوں سندر ساتھ ٹوٹ پڑے گئے ان کے چرن دھولے لینے کے لیے یہ کس کی بدولت قربانی کی بدولت چاہے سیٹھ لکشمردہس لالدہس چی ہوں چاہے چنتہ مڑی چی ہوں ہماری اور آپ جیسے ہی دو ہاتھ دو پیر رکھتے تھے سکل سورت بھی ہماری جیسے ہی تھی لیکن ان کی مہامتہ ہے ان کے انکم تیاغ سے جن میں تیاغ ہوگا تب ہوگا گیان ہوگا سنسار کے اندکار کو دور کرنے کی ایک پیاس ہوگے سنسار ان کی قدم چوننے کے لیے تو پہلے تیار آتا ہے عوض کانٹوں کے سیج پر پہلے چلنا پڑتا ہے بعد میں فلوں کے ہار تو عوض سے ہی ملتے ہیں کر کے پہچان اور پہچان کر کے اب تم تمہاری نظر کو اور جو اب تمہاری نظر ہے جن کرو تم اور تم اپنے نظر کہیں ادھے ادھر نہ بھٹکانا جو کدھی تمہیں دل میں یا کہیں تمہارے اندر آوے نہیں یہ ٹھوڑ تمہارے من میں یہ بات آئے کہ اب سری جی کو کما پاڑی پر نہیں رہنا چاہیے تو تمہارے اکچھا ہے تو میں یہاں سے کوئی اور بھی چلنے کے لئے تیار ہوں جو جوش تمہارا دے کہیں اور یدے تمہارے من میں جدی اکچھا ہوں تمہارے بینہ مرے ہاں یدے تمہارے من میں جوش ہے دھرم کو پھیلانے کی تو بینہ یہ کسی پریاس کے ہی سارے پرتدندی سماپت ہو جائیں گے جولوں تمہاری بات کو اور جب تک تمہارے بات کو سلطان چت سونا دھرے جب تک عرنجے بادساہ ساوہانی سے نہیں سنتا ہے سو بھی اس باستے کس لئے عرنجے بادساہ نے تمہارے بات کو سکار نہیں کیا سلطان نہ دیا کانا کس کاران سے اس نے ساوہانی سے سنا نہیں ایک تو نظر اوپر کی ایک تو وہ سریعت کے بندروں میں بچپن سے ہی پلا ہے بچپن سے اس کو سریعت کی سکھا دے گئی ہے طریقت کچھ پتا ہی نہیں حقیقت کچھ پتا نہیں بس نماز پڑھنا جانا ہے اتنا سکھا ہے کہ کھجانے کا سائی پیسہ بھوجن میں پریوگ نہیں کرنا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس کو باتون ہی پہچان ہے نہیں حقیقت کا گیان بیچارے اور عرنجے تک پہنچا ہی نہیں ہے اور ان کے دل میں ہوا ہے چوکس اور ان کے بات ساہ کو ڈر لگ گیا تھا جو ہم پر دگا کرنے کہ وہ سندر ساتھ پر کیوں بھم کیا اس نے آئے میٹن میرا جس کہ بھئی سب کے سامنے اتنی تیج سکت بھری آواز میں ہم سے بول رہے ہیں قرآن کی حقیقت کی بات یہ کہہ رہے ہیں یدی میں مقابلہ نہیں کر پایا تو کیا کہا جائے گا کہ سریعت کا بادسہ ہندو تندھاری امامیدی کے آدمی اس سے ہار گیا اور یدی میں ان سے نتمس تک ہو گیا تو بھی ہماری سطح چلی جائے گی اور تیسرا یہ ہے اور تیسرا کارن یہ تھا جو جاہر ہوتے امام کہ یدی امام مہدی جاہر ہو جاتے تب سرہ تورہ دو اٹھے تو سریعت کا راج سمافت ہو جاتا سریعت بالکل سمافت کیونکہ جہاں حقیقت کا گیان فیلا وہاں سریعت نہیں رہ سکتی تو کو نہ پکڑے کام تو اس لیے اس کو ڈر ہو گیا تھا کہ سریعت کا راج ہو جانے پر تو ہماری بات ساہت ہی چلی جانی ہے بے لڑیں گے تلوار سو کیونکہ ان کے پاس تو تلوار ہے بڑا جد ہوئے دارون ہے اب کیا ہے کہ لکھا ہے کہ جب مومن آئیں گے تو تلوار سے لڑیں گے اور بہت بہن کر جد ہوگا ستر ہزار کافروں کو حدیثوں میں کیا لکھا ہے ماریں گے مومنیں کہ کافروں کو مومن جو ہے ایسی تلوار لیے رہیں گے کہ ایک بار میں ستر ہزار کافروں کے گردن اڑا دیں گے اب اس کا باتونی مہینہ کیا ہے گیان روپی تلوار برہم سشٹیوں کے پاس ہوگی کافر کون ہیں جو اللہ تعالیٰ کو نہ مانیں ایک پربرم کو نہ مانیں چاہے ہندو ہو یا مسلم ہو وہ کافر ہے ناستک ہے ستر ہزار ہرے سوا کی ناڑیاں پرسن اپنی ساتھ میں پوچھا ہے پرسنگ آیا ہے کہ منوس کے سرین میں کتنی ناڑیاں ہیں تو ستر لاکھ بطائی گئی پھر اسے کم کر کے ستر ہجار پھر ایک سب ایک اور ان ایک سب ایک میں بھی ایک سسمنا ناڑی جو آخر تک گئی ہے آٹھوے چکر تک یعنی ستر ہزار جو ہرے سوا کی ناڑیاں ہیں ان ناڑیوں میں بہنے والی ترشناؤں کو مار ڈالنا گیان روپی تلوار سے اس کو جاہری روپ میں کہا گیا ہے کہ مومنوں کے پاس ایسی تلوار ہوگی جو ستر ہزار کافروں کو مار ڈالے گئے لوہو سب ایرات میں اور جب کافر مومنوں کی لڑائی ہوگی کافروں سے تو ساری دنیا میں کھون ہی کھون پھیل جانا ہے ہو جائے گا سب اس کا بھاو کیا ہے کہ جب پرم دھام کا علاو کی گیان لے کر کے برمونی اس دنیا میں پرگٹھ ہوں گے تو چاہے ہندو ہو مسلم ہو کرسچن ہو اس میں روڑا آٹکائیں گے تو یہ سارا سمجھ چار ان کی ہار کا سمجھ چار چار اور پھیل جائے گا لنا کیونکہ جو مارا جاتا ہے اسی کا خون پھیلتا ہے اور جنہوں نے برموانی کو پڑھ لیا چاہے چاروں ویدوں کا بدوان ہو ویداند کا بدوان ہو چھے درسنوں کا اپریستوں کا بدوان ہو چاہے قرآن کا کتنا بھی بڑا بدوان ہو بائبل کو جس نے رٹہ لگا رکھا ہو وہ وانی کے سامنے نتمس تک ہو جائے گا یہ ہے کہ کافروں کا کتل ہونا اور ان کے خون کا سارے برمان میں پھیل جانا ہاتھیوں کے کھریان اور جو بڑے بڑے ہاتھی ہیں جب لڑائی ہوگی تو وہ ہاتھی بھی مارے جائیں گے اور دھرتی ایسے ہو جائے گی جیسے کھلیان ہو یہ جد ہوگی جب یہ جد ہوگا کب جب مومنوں کا دجال سے جد ہوگا جب برمونی اس دنیا میں آئیں گے گیان کا فیلاؤ کریں گے تو جو بڑے بڑے ہاتھی روپی بڑے بڑے گادی پتی ہیں بڑے بڑے دھرم کے اگرگڑ جن ہیں وہ سماپت ہو جائیں گے کس طرح سے جیسے بڑے بڑے ید میں ہاتھی مارے جاتے ہیں ویسے ہی جن پدویوں کے ادھار پر ہاتھی پر کون بیٹھتا ہے یدھے بیٹھتا ہے ہاتھی کس کا پرتیک ہے جن کے آدھار پر دھرم کے اگرگڑ جن جنتا کو بھاکاتے ہیں کہیں گادی بات ہے کہیں بھرگ بات ہے کہیں دھمگرنتوں کی اوٹ ہے یعنی یہ ساری چیزیں دھوست ہو جائیں گے تارتم گیان کے آنے کے بعد نہ دانا پانی رہے گا ہاتھی کیا کھاتے ہیں آناج کھاتے ہیں پانی پیتے ہیں پرمدھام کی جائر ہو جائے گے تو جو بڑے بڑے گادے پتے بڑے بڑے سممان لیے ہوئے بڑے بڑے بیبھو کے ساتھ جندگیں جیتے ہیں بڑی بڑی سانوسوکت ان کے پاس ہے وہ سب کچھ سماپت ہو جائے گا یہ ہے دانا پانی اور گھاس نہ کچھو رہے گا گھاس اور ان کے لئے کوئی بھی سانوسوکت نہیں رہ جائے گی آپ ان کی سانوسوکت دیکھنا ہو تو آپ چلے جائیے کمی کے میلے میں ہر ماتھا دیس کے کتنی سانوسوکت ہیں اور جو اور دوسرے پانتوں میں بڑے بڑے پادری لوگ ہیں بڑے بڑے امام ہیں ان کی بھی سانوسوکت دیکھ لیجئے کتنے راجاؤں جیسی جندگی ہے دھرم کہتا ہے پرماتما کو پانی کے لئے مایا چھوڑو لیکن یہ دھرم کے نام پر مایا کا سکھ بھوکتے ہیں یہ ہے دانہ پانی اور گھاس کا نارانہ اس لئے یہ جاہری جو مسلمان ہیں ان کو جاہری ارث ہی معلوم ہے باتونی تک ان کی نجر نہیں جاتی جانت نہ ہی خاص یہ ان کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے یہ تو بس کلمہ پڑھ لیتے ہیں نماز پڑھ لیتے ہیں لڑائی بھرائی پیدا کرتے رہتے ہیں اور جو قیامت کی اور جو قیامت کی بات ہیں بڑی جانی دہست ان کے مند میں دہست ہوتی ہے کہ قیامت آ جائے گی تو ہماری سلطنت چلے جائے گی کرامات میرے سرو پر اور یہ مایا عمل اتارے سے محمد میرا ٹونے ہی کو اکار محمد جی کہتے ہیں کہ راج جی نے میرے سرو پر ایسا ٹونہ کر رکھا ہے مجھے آدمی دیکھا ہے کہ مجھو میرے اندر پانچوں سکتیوں کے ساتھ اکسراتیت بیٹھے ہیں لیکن یہ دنیا مجھ کو انسان کے روح میں دیکھ رہی ہے کہ میرا ٹھاکور ہمارے جیسا ہی تو ہے جیسے اور آدمی یہ جیسے ان لوگوں کو دیکھتے ہیں ویسی ہی میرے پرتبی نچر ہے موہے دیکھیں تین مافق مجھ کو اور جیسا ہی دیکھا کرتے ہیں تو کیوں کر آوے ایمان اس لئے ان کاجی مولوگیوں کو اور رنگجے بادساو کو میرے اوپر ایمان نہیں آیا بھاگے کیوں کر سکو اس قرآن کا سک بھی نہیں بھاگ پا رہا ہے اور کہوں نجر جن کرو اور اپنے دشتی تم کہیں اور نہیں پھیرنا نہ بیٹھک کی جو بند بیٹھک کیا ہے سب زندر ساتھ کو ہمیشہ مل کر کے چرچہ ستسنگ میں لگے رہنا چاہیے چرچہ سوڑ جو دنے رات آپ پڑھنے ترٹھا سری پرانات برج راز میں ہم پوری طرح سے دھنی پر فیدہ نہیں ہو پائے تھے جاگنی کے برمان میں ہمیں وانی ملی ہے اور یہی سوڑنی موسر ہے کہ گیان سے دھنی پر ایمان لاکر ہم کتنا اپنے کو فیدائیگی کر سکتے ہیں دھنی کے پر فیدہ ہونا اور اس کے لئے عوض سکھ ہے کہ سندر ساتھ میں ستسنگ کی پرکریہ بنی رہے ہمیں ساہ وانی چرچہ کی جوتی جلتی رہے جس دن وانی چرچہ بند ہو جائے گی وہ اس دن سندر ساتھ ہو جائے گا تمہاری بات نہ چھپی رہے اور اب تمہاری بات کسی بھی طرح سے چھپی نہ رہ سکتے ہیں بڑے ٹھور ملوئے اندھر جو بڑے ٹھور ہے بڑے آستھان اندھے ہو چکے ہیں جو دھرم کے بڑے بڑے اگرگرن ہیں ان کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے کہ مانوتا کو اندھکار سے ہٹانے کے لئے ہمیں کرنا کیا ہے جیسے کام پر گئے ہو اور جس مہان عدس کے لئے تم گئے ہوئے ہو سوت ایسا ہی دکھاؤ بل تم ویسا ہی کام کر کے سب کو دکھانا ہے تم مہانکاری کے لئے گئے ہو تو اپنے آچرن کو بھی مہان بنائی رکھنا یعنی تمہارے آچرن میں جرہ سے چک ہو گئی تو یہ سمجھے گے کہ یہ تو امام مہدی کے آدمی نہیں یہ عرض کے فقیر نہیں ہیں بلکہ یہ کن کی پیدایس کے ہیں وہی راکھیو کل اور ہمیشہ اپنے اندر ست پر ارورتہ بنائی رکھنا تم تمہارے سر پر میں تمہارے سر پر کھڑا ہوں ایک پائے میں ایک پاؤں سے تمہارے سر پر کھڑا ہوں اور دس ہندوان کی اور جو تمہارے اندر جو دس ہندو کے تن ہیں نیکے راکھیو بنائے اور جو دس ہندوان کی جو ہندو تمہارا تن ہے بھلے ہی تم نے کچھ دینوں کے لئے مسلم بھی اس بسا دھارن کر رکھا ہے لیکن اپنے ہندو اچار بیچار کو کبھی بھی چھوڑا نہیں کسی بھی قیمت پر یہ مایا چھل کا ہی سنسار ہے اور اس کو چھل کے دورہ ہی جیتا جا سکتا ہے اس کے پہلے بھسنو بھگوان نے اسروں سے بڑے بڑے ید کیے ہیں اور اس میں بھی انہوں نے چھل کے دورہ ہی جیتا ہے یادی چھل کا راستہ نہیں اپناتے تو اسر بھی تب اسے بردان پا کر اتنے بلی ہو گئے تھے کہ ان کو مارا چاہی نہیں سکتا تھا بل بہت کہلائے بھسنو بھگوان کا بل بہت تھے پھر بھی اسروں کے ساتھ چھل کی پرکریہ اپنا نہیں پڑی تب پھر تنے تب پھر اسے انہوں نے پکڑے میرے قدم ہر جے بیاس کا پرسند کہتے ہیں کہ ہر جے بیاس کو میں نے میں گیا پربودنے کے لیے ہر جے بیاس کو اپنے گیان کا افیمان تھا میں کئی مہینوں تک ان کے بات سنتا رہا لیکن جب اوسر آیا کہ وہ دھام کہاں ہے کس کا وہ چورہ سلاک یو جنہیرے کامال ہے ناران کا یا اکھر کا تو میں نے ہر جے بیاس کو دبوست دیا اور ہر جے بیاس چرن میں گر گئے اس لئے تم جو بارہ سندر ساتھ ہو سب سارے سون پہا تم کیوں سب سارے سون پہا تم اس لئے اب تم نے سریعت کی جو لڑائی لڑی ہیں سارے جمع داری تمہارے اوپر ہے جیسا باجہ بجے جیسا باجہ بجے ویسا ہی نرت کرنا ہے جیسا ہی کے جو نرت اسی کے پریستی کے انکول بیوار کرنا پر بڑی یہ بات ہے لیکن یہ بات بہت بڑی ہے ہل مل اکرس ہونائیت کہ تم سبھی ہل مل کر کے اکرس بنے رہنا پیچھے تم کو سب اس کے پسچات تو سبھی تم کو آپ ہی کھل جائے کیا آپ ہی کھل جائے بعد میں ساری باتیں اسپسٹ ہو جائے کریں گی آستے آستے ہوئے گا یہ کار بہت دھیرے دھیرے ہونے والا ہے جلدباجی کرنے سے کچھ نہیں ہوگا آپ ہی حق بتائے کیونکہ یہ بات راجی نے ہی کھر رکھا ہے کہ اپنے سمیں پر یہ کار ہوگا تب انہیں دیا اپجے کیا تب انہیں دیا اپجے تم ان سے بارتا کرتے رہنا پریم سانتی سے جب ان کے اندر سردھا بھاؤنا بڑھ جائے تمہارے پرتی جب وہ گھائل ہوئے اور جب تمہارے گھان کی باتیں سنکر وہ گھائل ہو جائیں تمہارے پرتی سمرپیت ہو جائیں اور تب چت دے کر کے وہ تمہارے باتیں سنے گے اور تم پرنیک آوے سوئے اور تب وہ تمہارے باتوں کو مانے گے ان کو تم بچن کہو اس لئے ان کو تم جو بھی بات کہو تب مٹ جائے انترائے جب تم ست جان کا پربود دوگے تو تمہارے ان کے بیچ میں تمہارے بیچ میں جو پرتا ہے وہ سماپت ہو جائے گا جاکو ہوئے پرکاس اور جس کو ستھ گیان کا پرکاس مل جائے گا سو آپ ہی جگ جائے وہ آسویں ہی چرنوں میں گر جائے گا بھائی بدل کان جی کان جی بھائی اور سیکھ بدل بھیجے ہیں تم پاس کو میں تمہارے پاس بھیج رہا ہوں پاتے دے کر کے تم پریان پکا کیجیو اور تم نشید کرنا کہ میں کبھی یہاں سے نکلوں کان جی بھائی کو اپنے پاس رکھنا ہے بسے شروع سے جو ہوئے تمہاری آگیا اور میں یہاں رکھر کس کرتو نہیں پا رہا ہوں کیا راجی لکھ رہے ہیں جو ہوئے تمہاری آگیا یہ مہانتا ہے سندر صاحب پر راجی نے کبھی تانہ صحیح نہیں تھوپی سندر صاحب سے سوئی مکشرتیت کہہ رہے ہیں پاتے میں کہ تمہاری آگیا ہو تو میں کاما پہاڑے سے کہیں اور جاؤں کسی انی راجہ کو ہندو کو چگاؤں کیونکہ تلوار کا اتر تو کوئی تلوار ہی دے سکتی ہے یہ آرمجیب آجسا کو اپنی سلطنت کا بھیمان ہے تو یدی ہندو راجہ کوئی جاغرت ہو جائے تو آرمجیب کی سریعت کی تلوار کو چنوٹی تلوار سے دے گا تب یہ مسلمان ماننے والے ہیں سیدھے پریم کی بھاسا انہوں نے نہیں سکھیے تو ہم پر پڑے باہر تو اب میں یہاں سے چلوں جو شکڑائی میں رکھو گے اور یدی تمہارے من میں کسی طرح کی اور بات ہو تو ہم رہے جاہر یدی تمہارے من میں یہ ہو کہ ہم میں تمہاری سہتہ کرتے رہوں تو یہ تو میں پل پل تمہارے ساتھ ہوں یدی تم سریعت سے جوس میں لڑتے رہو تو میں تمہارے لئے جو کچھ ہوگا وہ میں کرنے کو تیار ہوں پر ہم ارجے رہیں گے لیکن انہی چیزوں میں میں الجھا رہوں گا میرے من میں ایسا رہا ہے کہ میں کہیں اور چلوں اور ایک نئے مرچہ تیار کروں جو ارمجیب کی سریعت کو تلوار سے سمجھا سکے اوپرالہ تمہیں نہ سکے کر لیکن یہاں تو میں خود اپنا کھان پان بے کی بیوستہ نہیں کر پا رہا ہوں تم وہاں دلے میں ہو اتنے دور ہو کر کے میں تمہارا کوئی بھی سہیک نہیں بن پا رہا ہوں اپنا نہ پال سکے میں تو اپنے کھانے پینے کی بھی بیوستہ نہیں کر پا رہا ہوں کیونکہ سری جی وہاں اکیلے تھے کیا کر سکتے تب کام ہو گئے کیوں کر تو میں یہاں بیرتھ میں بیٹھا رہا ہوں تو کوئی لاحب نہیں ہے اس لئے میرے اچھا ہے کہ تم راجہ مندی دے دو میں یہاں سے کہیں اور چلوں ہندو راجاؤں کو جاگرت کروں اور جب ان میں تیاری وہ جاگرتی آ جائے گی تب وہ ارمجے بادساہ کا جباب دیں گے جب سری جی یہاں سے چلیں گے کرانتن اوطرے گا راجاؤں کی طرف جب پرویش کریں گے راجاؤں نے ملو رے رانے رائیں ترو دھرم جاتا رے کوئی دوڑو جاؤں رے جو دوہارے اٹھ کھڑے رہو نید نیگوڑی رے چھوڑو دھرم کی رکشہ کے لئے جب سری جی پکارتے ہیں تو اس پرکڑ میں یہ بیر رس کا گرانتن ہے جو کسی بہت کمجور دل والے کے اندر بھی ایک جوز سابھر دیتا ہے کہ کس طرح سے دھرم کی رکشہ کے لئے سری جی نے پکارا ہے ہندو راجاؤں کو کہ تمہارے تلوارے میان میں چلی گئی ہیں جب دھرم رہی گئی نہیں تو تمہارے جندگی کیا کیا فل ہوگا بڑے بڑے ویدانت کے ویدوانوں کو بیاکڑ کے ویدوانوں کو بیوگنا نے فٹکا رہا ہے کہ تمہارے یہ گیان کس کام آئے گے جب دھرم اور سنسکریتی خطرے میں ہو جائے گی جب دھرم اور سنسکریت کا استطورہ نہیں رہے گا تو تم بڑے بڑے مٹھ بنا کر کے بڑے بڑے پدویاں لے کر کے کیا کرو گے جا گو رے جو دھا رے اٹھ کھڑے رہو نید نیگوڑے رے چھوڑو سیدھے کھا دیا دھرم جاتا رے کوڑو کوئی دوڑو یہ پربودھن کا کرنطن اترے گا مارگ میں جب سری جی صاحب یہاں سے پرستان کریں گے اور مورچے کی تلاس اور جو دوسرے مورچے کی تلاس ہے میں بھیجوں تمہارے پاس اس کے سوچنے میں تمہارے پاس بھیجتوں گا یا بھیجوں خود پے یا کہو تو جی جو رہت ہو تو میں خود بھی آ سکتا ہوں بھی آئے کریں بات یعنی میں کسی راجہ کو بھیجوں گا جو اور انجیب سے لڑائی کر کے اس کو سمجھا سکے گا اور تم بھی اسلام پر اور تم سچے دھرم کی رہا پر بنے رہنا یہ پہ تم کرو کیا کیا یہ پہ تم کرو کیا تم ہمیشہ دھرم پر بنے رہنا جو دن رسول فرمایا محمد صاحب نے جاگنے کے لئے جو سمیں فرما رکھا ہے سو ڈھیل بیچ دیکھا قرآن میں لکھا ہے کہ ابھی وہ سمیں نہیں آیا ہے کہ اس حکمار کی آتم جاگریت ہو سکے کیونکہ ابھی کھیل کو بڑھانا ہے اس قرآن ابھی یہ کام ہونا ہی نہیں تھا تم تو کیول ایک مادل ماتر ہو بھی حق سبھان نے جن کو اس لئے راجی مہراج نے سب کو صوبہ دینے والے اور تمہارے تن سے یہ سوالی ہے تم کو یہ صوبہ دیا ہے کہ تمہارے تن سے قربانی حق کرا کر سب مومنوں میں سردار بنا دیا ہم کو تہاں کھہچ کے اب لگتا ہے کہ راجی مجھے یہاں سے کہیں دوسری جگہ لے چلنا چاہ رہے ہیں یہ پرنیم بار بار میری انتراتما سے ہو رہی ہے کہ میں چلوں ہندو راجاؤں کو جگہوں پہنچاویں ان کے تھوروں اب میرے اچھے ہو رہی ہے راجستان کے طرف بڑھنے کی اور تم کو کہنے کو اور یادی تمہارے من میں کچھ کہنا ہے ہو میں اس کی ٹھوڑ اس سمند میں کچھ بھی کہنا ہوں اس واسطے بیچار کے اس لئے تم سبھی آپس میں مل بیچار کر کے ستاب پتری لکھیو اور میں اپس پاتے لکھنا یادی میری ضرورت ہے تو میں رکھ سکتا ہوں انتھا واسطے اکتا یہ ہے کہ رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اب میں چل کر کے راجاؤں کو جگاؤں گا اور ارمجیب کے خلاف مرچہ کھولوں گا یہ ستھ ہے راجنیتک سکتی دھرم کے بنا کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتی یہ دشتر کی ویجائے سری میں سکرس کا ہاتھ تھا اور مہراجہ چھتر سال کی ویجائے سری میں سری جی کا وردہ ستا چھتر پتی سیوہ جی کی ویجائے سری میں ان کے گروہ سمرت رام دہا سکرس کا وردہ ستا اسی پرکار آجادے کی لڑائی میں بڑے بڑے منیشیوں نے چین ویویکانندو دیانندو سب نے ہندو سماعت میں ایک جاگرتی پیدا کر دی تھے اپنے آتن سوہ بھیمان کو جگہ دیا تھا کسی دیش کو تب ہی تک گلام بنائے جا سکتا ہے جب تک اس دیش کا سبھیمان چاکرت نہیں ہوتا ہے اس لیے یدی کوئی یہ سوچے کہ دھرم کو کنارے رکھ کر کے ہم راہشت چلا لیں گے سماج کی اونتی کر لیں گے تو یہ ایک بہت بڑے برانتے ہیں دھرم اور رکھتی رکھتا ہے جو دھرم کی رکھشہ کرتا ہے دھرم چھتری کے سمان اس کی رکھشہ کرتا ہے جو دھرم کا بدھنس کرتا ہے دھرم اس کا بناث کر دیتا ہے دھرم ہی سارے برمان کو دھرم کرنے والا ہے ناستک سے ناستک بیکتی بھی بھلے ہی وہ پرماتم کے ارادھنا نہ کرے دھرم کے ساسوات سدھانتوں کو اپنے سے الگ نہیں کر سکتا دھرم سے رہت مانو کبھی بھی اونتی کے ایک سکھر تک بھی نہیں چڑھ سکتا ہے منجل تک پہنچنا تو دور کی بات ہے آج اس ٹھوار میں آج اس جگہ ہمارا نہیں پھرنے کا دن ویسے تو مجھے جانا نہیں چاہیے تھا پر کیا کریں حق کو لیکن میں کیا کروں راج جی اندر سے پریریت کر رہے ہیں کہ میں یہاں سے چلوں یہی گمتا ہے من اب میرے من میں بھی یہی بات آ رہی ہے کہ میں یہاں سے چلوں تو ہمارا کیا چلتے ہیں انتی ہے میرا کیا چل سکتا ہے بھائی تحقیقے یہ تو وہی ہوگا جو راج جی چاہیں گے تیسا ایت ہوتا گیا جیسا حجور حکم کرت شری محمد کا ہے یہ مومنوں اب شری محمد جی کہتے ہیں کہ ہے سندر ساتھ اور کہو حقیقت جی ہے اور جو اب حقیقت ہے اس کا بیان کرتے ہیں اب یہاں سے سری جی پریستان کریں گے اودھے پور کی طرف کیونکہ اودھے پور اور رنگ آباد سے رام نگر سے ہوتے ہوئے کس طرح سے پرنہ جی پہنچیں گے یہ سارے ویتک کا پرسنگ آگے آئے گا کئی سے کئی سے راجاؤں کے پاس جاتے ہیں اور ویلاستہ میں ڈوبے ہوئے راجہ دھرم کے لیے تلوار اٹھانے کو تیار نہیں ہوتے جو دھرم کے اوپر قربان ہوتا ہے دھرم کی رکشہ کر کے سنسکریتی کی رکشہ کرتا ہے اس کے سر پر پرماتما کے قربہ دشتی برستی ہے لیکن جو دھرم اور سنسکریتی کی رکشہ نہیں کر سکتے وہ آنے والی اتحاس میں کائروں کے رکھ میں مانے جاتے ہیں آج مان سن بہت بہادر ہوتے ہوئے اس کے لیے بھارتی جنمانس میں کوئی سممان نہیں جائے سن کے لیے کوئی سممان نہیں آمبک کے لیے سممان نہیں میر جعفر کے لیے سممان نہیں آج ستنتہ دوستہ اور اربیند نے کہا ہے کہ دستروں کے شریر سے نکلنے والے درگند کو سنسار کے سارے گلابوں کے سگند میں دور نہیں کر سکتی ہے یہ راشٹ پریم تھا جس دیش میں کوئی مانوں پیدا ہوتا ہے اس دیش کی سنسکریتی کی رکشہ کرنا اس کی پہلی پراتھمکتہ ہوتی ہے لیکن اپنے اپنے راج کو چلانے میں یہ سارے ہندو رجوارے اتنے بھٹک گئے تھے کہ انہیں راشٹی کرتب کا بودھ ہی نہیں تھا چاپلوسوں سے گھرے رہتے تھے چاروں اور بھاٹوں سے بھوگ و بلاشتہ میں ڈوبے رہتے تھے پرنام یہ ہوا کہ ان کو جگانے کے لئے ایک دھارمک چیتنا کیا ہو سکتا تھی سری جی کی وانی نے انہیں جاکرت کیا اور پلان کی اورمجیب کی سلطنت کام پوٹتی ہے مغل سمراجی کا پتن تو اسی دن سے شروع ہو گیا تھا جس دن بارہ مومنوں پر سیدھی پولات نے ہنٹر بڑھ سائے تھے اور یہ ہنٹر ہنٹر نہیں رہ گئے مغل سمراجی کے پتن کے یہ مول کاران بن گئے اورمجیب بادسہ اس کے بعد سنگھ آسان پر کبھی سکون سے نہیں بیٹھ سکا تھا ہر سال اس کے خندان میں کوئی نہ کوئی مرت کو پرابت ہونے لگا اس کی فوج دن پر دن کم ہونے لگی اور آخری سمیہ میں جب موت نجدیک تھی سوہم اورمجیب بادسہ مراتو کے ہاتھ میں پڑھنے سے بچ گیا انہ تھا اس کے ساتھ کیا حال ہوتا کلپنا سے باہر کی بات ہے یعنی اب بھی تک ہوگی کل آپ سنیں گے سری جی کس طرح سے راجستان کے اندر جاتے ہیں ادھے پور کی رانہ کو جگانے کے لئے لیکن پانٹیتوں سے گھرا ہوا ادھے پور کا رانہ سری جی کے چلوں میں نہیں آ پاتا ہے ایسے ہی ادھے راجاؤں کا حال ہوگا جو دھرم میں نشت راجہ ہوں گے انہیں پر ہی تو دھنی کی مہر برسے گئے بین انکورے کیا کرے سکھ لکھیا نہیں دالے میرے جو پرمدھام کا انکور ہوگا وہ ہی دھرم کی دھوزہ لے کر کے آگے بڑھے گا اور دھنی پر قربان ہوگا اب سمیہ پورا ہوتا ہے چپائی دھرائے تو ہمارا کیا چلتے تو ہمارا کیا چلتے بھیا تحقیقیں بھیا تحقیقیں شری محمد کہیں اے مومنوں شری محمد کہیں اے مومنوں اور کہو حقیقت جے اور ایک ہم حقیقت جے اور کہو حقیقت جے پولیس رے پرانت پیارے ادھک جانکاری کے لئے دیکھیں www.spjin.org موسیقی موسیقی